جی ناظرین آداب خواتینوں حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر شام پانچ بجے آپ کے روبرو ہوتے ہیں ہم کسی نہ کسی مہمان کو لے کے اور ہمارے مہمان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے علم اور عدب سے ہوتا ہے اور یہی بنیاد بنتی ہے چاہے وہ شاعر ہو محقق ہو عدیب ہو ناول نگار ہو افسانہ نویس ہو ڈراما نگار ہو محقق ہو ناکد ہو یہ تمام تر پہلو ہیں ہمارے مہمانان کے جو بھی ہمارے اس پروگرام میں شریف ہوتے ہیں آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں یہ اعلان شدہ ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا الحمدللہ میری مراد ہے محترم پروفیسر سعادت سعید صاحب سے پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ بہترین شاعر بھی ہیں نقاد بھی ہیں محقق بھی ہیں مترجم بھی ہیں ان کی بہت ساری شیڈز ہیں اس لیے کہ جب ہم ان کی قطب کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کا قد جو ہے عدبی جسے ہم قد کہتے ہیں بہت ہی بلند و بالا نظر آتا ہے تراجم میں میں جہاں تک دیکھ پایا وہ چاہے معاصر ایرانی نظمیں ہوں تہذیب جدیدیت اور ہم ہوں مغربی فلسفے ہوں چاند وقت ہو راشد الخیری کے حوالے سے انہوں نے بہت سی کتابیں مرتب کی ہیں بہرحال اس کے علاوہ پاسچے باید کرد اے اقوامِ معاشر تحقیق و تدمین کے اگر ہم دیکھیں یا تنقید کے اعتبار سے وہاں بھی بہت ساری ہمیں تعداد نظر آتی ہے سرسیت اور فکر نو کے حوالے سے ان کی کتاب ہے جہت نمائی ہے فن اور خالق ہے اقبال ایک ثقافتی تناظر کے آئینے میں ہے زفر اقبال فن اور شخصیت کے حوالے سے ہے ابن عربی اور مسئلہ وحدت الوجود کے حوالے سے بے شمار اور جب ہم ان کی شائری کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایک تعداد ملتی ہے چاہے وہ کجلی بن ہو فنون آشوب ہو بانسری چپ ہے شاناکت ہے من حرن ہے اور بہت ساری کتابیں یہ خود ہیں خالق آج ہمارے سامنے تو ہم ان سے بات کریں گے سب سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کی جانب سے اور تمام ناظرین بالخصوص میں کہوں گا کہ ہماری جو عراقین کمیٹی ہیں ان کے جانب سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں محترم پروفیسر سعادت سعید صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ تحریک بقائے اردو کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے آج دعوت دی کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے منتخب کیا کہ میں ان کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہوں بہت بہت شکریہ یہ ہماری سعادت ہے کہ آج سچ میں سعادت سعید جو ہے ہمارے ساتھ ہیں اس لیے کہ جب ہم ان کے عہد کو دیکھتے ہیں جب ہم ان کے رفقہ کو دیکھتے ہیں جب ہم ان کے ہم اسروع پہ نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً فخر ہوتا ہے اور یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آنے والی نسلیں ہم پہ فخر کریں گی کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ سے بات کی ہے جی ہاں میرے ناظرین کرام شمیم حنفی صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے باکر مہدی بہت سارے نام یہ اچانک ہم نے گفتگو کی تھی اور جو جو نام انہوں نے لیے میں کلم بند کرتا گیا سرندر پرکاش ہوں یا گلزار زدشی ہوں محمد حسن قراطلین حیدر خیام صاحب احمد عباس جتندر بلو احمد فراز مغنی طبصم شاہد علی خان مظہر امام بشیر بدر ملک زادہ منظور افتخار عارف راملال حسن رزوی نہ جانے کتنے نام انہوں نے اس گفتگو میں لیے ہیں لیکن جو جو میں اس وقت سن پایا اور لکھ پایا میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ مختصر ہی صحیح لیکن آپ اپنے بچپر کی طرف لوٹیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں وہ کب کہاں کیسے جو ہیں ٹیک کیے ہیں اور آج آپ اتنی برگزیدہ شخصیت ہمارے سامنے ہو کر بیٹھے ہیں ایک رجحان ہے ایک میں کہوں گا کہ ہمارے آنے والے جو اس راہ پہ چلنے والے ہیں جو ہماری نسلے ہیں یا ہم خود ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ محنت کیسے رنگ لائی ہے بہت شکریہ بہت ایسا ہے کہ میری پیدائش انیس سو انچاس میں ہوئی اور لاہور میں ہوئی لاہور کا ایک علاقہ ہے سادھی پارک مشہور جو شائر ہیں سادھی پلنی کے نام کے حوالے سے وہ ہے تو وہاں میری پیدائش ہوئی میرے جو والد زین ہیں وہ ہشیارپور سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے اور وہی پجڑے پجڑا جو گھر تھا ہمارا اسی گھر میں میں پیدا ہوا اور اس کے بارے میں بہت چیز باتیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اس تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے دونوں طرف جو لٹے پوٹے لوگ تھے وہ پہنچے اور ان کی کیا حالت تھی تو اسی حالت میں ظاہر ہے میں پیدا ہوا وہاں اور پھر ایسا ہوا کہ میرے والد جو ہیں وہ بریٹش سرویس میں تھے پارگھر کی ٹریلی گراف سرویس میں تو وہ بھی آشتہ آشتہ ساتھ پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایم اے کر لیا اور ایم اے کرنے کے بعد وہ لیکچرر ہو گئے گورنمنٹ کالیج مانگومری میں تو پھر ہمیں مانگومری جانا پڑا میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مانگومری میں ہی ہوئی ہے اگرچہ جو بسم اللہ ہوئی ہمارے ہاں جو یہ رسمیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہوتی ہیں تو میری بسم اللہ جو ہے وہ گجرہ والے کے قریب ایک گاؤں ہے روپ وہاں پر میرے والد کے جو مرشد تھے ان کے آگے جو متولی کہہ لیں یا ان کے آگے جو جنہوں نے پاکستان میں ان کا کام سنبھالا ہوا تھا وہ وہاں تھے تو وہاں جا کر سہیں دیوان چاند ہوتے تھے جو میرے والد کے مرشد تھے پیر تھے تو ان کے آگے جو یہاں پاکستان میں گجرہ والے میں جو لوگ تھے تو میں مجھے وہاں لے گئے اور وہاں میری بسم اللہ ہوئی تین سال کی عمر میں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ باون اور اسی سال میں ہم چلے گئے مرن گمری جو بعد میں سائی وال ہوا مرن گمری میں پریمری سکول میں جو تعلیم حاصل کی میں نے پھر وہاں گورنمنٹ ہائی سکول ہے وہاں تعلیم حاصل کی اور گورنمنٹ کالج میں میں نے وہاں سے بی اے کیا میرے والد چونکہ گورنمنٹ کالج مرن گمری میں اردو کے لیکسرر تھے تو اس اعتبار سے مجھے ان سے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا یعنی میں ان کی کلاس میں میں نے اردو کی کلاس جو اردو ایڈوانس کی کلاس تھی اس میں میں پڑھتا تھا ان سے تو جو میرا بچپن ہے اس میں اصل میں بات کہنے کی یہ ہے کہ میں نے یہ جو سفر ہے عدبی سفر اس کا میرے بچپن پہ سے کیسے امپیکٹ ہوا مجھ پر جی تو میں کیسے اس طرف آیا تو پہلا تو مجھے یاد ہے کہ میں سکول میں پرامری سکول میں ڈراما جو دوسری جماعت میں ایک ڈرامے میں میں نے حصہ لیا تھا اور وہ ڈراما تھا ٹیپو سلکان کے بارے میں اور ٹیپو سلکان کی شہادت کے بارے میں وہ ڈراما تھا تو اس میں مجھے فکرہ یاد ہے جو مجھے بھی ادا کرنا ہوتا تھا کہ شیئر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو یہ یہ ایک فکرہ جو ہے مجھے یاد ہے تو اسی سکول میں چونکہ ہمارے ہیڈ ماسٹر جو تھے ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے تھے اور جو بھی کسی نہ کسی سطح پر طالب علموں کو کوئی ایسا علم دیا جائے کہ جو ان کے پاس نہیں ہے اور وہ آگے چل سکیں اور پھر آگے بڑی کلاسوں میں انہیں کوئی دکھت پیشنا آئے تو اسی طرح سے سکول میں اردو کے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں شیئر یاد دے لگ کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تقریریں وغیرہ کرنے کا بھی حوصلہ دیا اور تو یہ تو سکول کا پھر سکول کے بعد جب ہائی سکول میں آیا تو آنا لائبریڈیاں ہمارے اردگرد بہت ہی ہمارے جہاں میں رہتا تھا کارو نیشن روڈ پر تو گول چکر کا علاقہ بھی تو اس گول چکر کے اردگرد بہت سی آنا لائبریڈیاں تھی تو مجھے شوق پیدا ہوا پڑھنے کا شوق تو سکول میں ہی پاسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ کتابیں پڑھا کریں بچوں کی کتابیں میں بھی پڑھیں اور اردو کی اضافی کتابیں بھی وہ بھی ہم پڑھتے تھے تو اس کے بعد جی چاہا کہ بھئی یہ جو اور بڑے لوگوں کی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں تو میں پھر آنا لائبریڈی کی طرف رجوع کیا تو وہاں پر جو اتنے نوول اس زمانے میں آتے تھے اور جو شائری کی کتابیں آتی تھی اور جو سوانے کی کتابیں آتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں آبیتی کی کتابیں آتی تھی اور جو ترجمے آتے تھے مختلف تو وہ میں ہر روز تقریباً ایک کتاب لے جاتا تھا گر اور اسے پڑھتا تھا تو ایک ذہن بننا شروع ہوا اور اسی دوران میں مجھے سکول میں انہوں نے ایک رسالہ مرتب کرنے کے لئے کہا میں نے ایک عدوی رسالہ سکول کے لئے مرتب کیا طالب علموں سے چیزیں لے کر اور اس بانے ہی میں میری شائری کا بھی آغاز ہو گیا تو مجھے اب یاد ہے کہ میں نے آغاز جو ہے وہ آزاد نظم سے کیا یہ مجھے احرانی ہے کہ لوگ تو آزاد پابند شائری سے کرتے ہیں تو میں نے آزاد نظم سے کیا کہ شام خوشبو کے خزانوں کو لٹاتی ہوئی مدت سے رواں ہے تو اس پر ایک مولی نظم اور اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ ایک نظم جو ہے وہ نماز کے حوالے سے ہو گئی کہ نماز اس کے مجھے یاد ہے کہ یہ کہ اسی پہ ہے میرے کلم کی آئینی زندگی کا مدار کچھ اس طرح کی وہ نظم بھی میں نے لکھ دی اس زمانے میں تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا پھر مجھے آیا گورنمنٹ کاللج مانگ گمری میں تو وہاں میں نائب مدیر وہاں کا رسالہ جو سائیوال تھا اس کا نائب مدیر ہو گیا اور نائب مدیر کے بعد پھر ادارت بھی میں نے اس کی کی بی اے کے زمانے میں اور شہر کی جو عدمی محفلے تھی ان میں آنا جانا اس لئے جیسے بھی ہوا کہ میرے والد خود شائر تھے وہ مواقق تھے نقاد تھے اور پہلے پی ایچ ڈی جو ہیں پورے پنجاب میں وہاں پاکستان کے پنجاب میں وہ پہلے پی ایچ ڈی بھی تھے اردو کے تو اس عطبات ان کی بڑی عزت تھی شہر میں بھی اور انہیں ہر جگہ بلایا جاتا تھا اور وہ یہ بھی ساتھ لے جاتے تھے تو کئی مشاعروں میں میں نے شرکت کی اس مانے میں اور مجھے یاد ہے کہ ایک مشاعرہ جو ہے بہت بچپن میں وہاں انیس سو پچپن میں آپ سمجھ لیں جو مشاعرہ ہوا تو اس میں بھی میں تھا وہاں پہ فیض امد فیض اس مشاعرے میں تھے مجید امجد تھے اور اس کے علاوہ سلیم واہ سلیم ایک بڑے مشہور شاعر جنہوں نے بڑے ترجمے بھی کیے ہیں وہ بھی اس میں تھے اور حاجی بشیر اور شہر کے اور بڑے بازرز لوگ یہ میں نے بعد میں جب تصویر دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ ہاں اس مشاعرے میں بھی میں شریک ہوا تھا یہ میرا اولین مشاعروں میں سے تھا جس میں فیض صاحب بھی موجود تھے اور فیض صاحب جو ہیں ان دنوں منڈ گمری جیل سے رہا ہوئے تھے اور رہا ہونے کے ساتھ ہی منڈ گمری والوں نے منڈ گمری کے عدیبوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک مشاعرے میں شریک ہوں تو ان کے عزاز میں ایک مشاعرہ ہوا تھا اس مشاعرے کی میں بات کر رہا ہوں جس میں میرے والد بھی تھے تو میں بھی اس میں شریک ہوا تھا اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ انہوں نے کیا شاعری پڑی تھی بہت عمر بری کم تھی اس وقت تو لیکن یہ یاد ہے کہ اس مشاعرے میں وہ تو وہاں بز میں فکر و عدب ایک تنظیم تھی اور وہ لائبریری بھی اس کی تھی بز میں فکر و عدب کی تو اس میں بھی مشاعرے ہوتے تھے تو وہاں بھی اکثر میں چلا جاتا تھا پھر میری تربیت میں مجید امجد صاحب نے بہت حصہ لیا ہے مجید امجد میرے والد کے دوستوں میں سے تھے اور وہاں جو سائی وال میں ایک منظور احمد مکان شریفی تھے ایک پیر صوفی آدمی تھے تو ان کے ہاں مجید امجد بھی جایا کرتے تھے اور میرے والد بھی جایا کرتے تھے تو وہاں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا ان محفلوں میں لیکن مجید امجد سے زیادہ تعلق میرا اس وقت اس وقت اس وار ہوا جب میٹرک کے بعد جب میں نے کیفے ڈی روز سائی وال میں ہوتا تھا وہاں بیٹھنا شروع کیا اور سٹیڈیم ہوتل وہاں بیٹھنا شروع کیا تو وہاں پہ شام کو مجید امجد صاحب اپنے دفتر سے اٹھ کر فورڈ ڈپارٹمنٹ تھا ان کا وہاں سے اٹھ کر آ جاتے تھے پہلے وہ کیفے ڈی روز میں بیٹھتے تھے اور پھر وہ بیٹھتے تھے سٹیڈیم ہوتل میں تو وہاں پر شہر کے سارے عدیب تقریباً جمع ہوتے تھے جو اچھے عدیب تھے تو ناشر شہداد بھی وہاں آ جاتے تھے براتب اختر بھی وہاں آ جاتے تھے گوھر و شیار پوری بھی وہاں تھے آ جاتے تھے کبھی کبار مجید نیازی بھی آ جاتے تھے اور اس کے علاوہ زفر اقبال آ جاتے تھے مجھے یاد ہے نظیر ناجی کو بھی میں نے اس زمانے میں وہاں دیکھا اور احمد حمیش کو بھی اس زمانے میں میں نے وہاں دیکھا تو وہ مجید امجد صاحب کی محفلوں نے ملنے کے لیے بھی جو باہر سے لوگ آتے تھے تو ان سے بھی میری ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ظاہر ہے کہ ہم سیکھنے والے تھے ان کی محفلوں میں بیٹھ کر تو یہ بہت اثر ہوا مجھ پر ان کی تربیت کا تو پھر کورمنٹ کالج میں میں نے مضامین لکھنے شروع کر دیئے میرا مثلا میرتا کی میر پر میں نے پہلا مضمون جو ہے لکھا میر کی شائری پر وہ بھی وہاں پہ چھپا ہو اچھا اس کے بعد میں چونکہ جدید ذہن میرا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ازاد نظموں سے شروع کیا تو پھر میں نے راشد صاحب پر مثلا ایک مجھے یاد ہے مضمون میں نے لکھا تھا میرا جی سے ساکی فاروقی تک یہ کالج کے زمانے کی بات ہے ابھی ساکی فاروقی اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے لیکن میں چونکہ ان کی چیزیں پڑھتا تھا تو میں نے میرا جی سے ساکی فاروقی تک اردو نظم کیے کے بارے میں ایک مضمون تفصیلی مضمون لکھا اسی طرح سے فلسوے پر نفسیات پر اور موضوعات پر میں مضمون لکھتا تھا اور وہ مضمون اکثر جو ہے ان میں سے شائع ہوئے ہیں گورنمنٹ کالج مہنڈ گمری کے رسالے سائیوال میں تو یہ زمانہ تو سائیوال کا تھا تو اس میں میں نے بہت سے دوست بھی بنائے اور بہت ایسے اچھے دوست جو آج بھی ہیں بسرن وہاں افثانہ نگار تھے بہت اچھے امین رضا صاحب تھے اسی طرح سے فہیم جوزی صاحب میرے دوست ہے بڑے اچھے شائر ہیں وہ سجاد میر صاحب سے میری بلاکاتے رہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی اگر میں اس سمانے کی باتیں کہوں لیکن میں چونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا تعلیمی حوالہ جو ہے تو آگے بھی ذرا بڑھتے ہیں تو پھر میں لاہور آ گیا اورینٹل کالج لاہور میں میں نے ایم اے میں داخلات لیا اسی ایم اے میں جیسے اسی کلاس میں جس میں میرے والد نے انیس سو اٹھالی سے پچاس تک پڑھا تھا اور وہ وہاں گولڈ میڈلس تھے اس سبانے میں سید عبداللہ کے شاگرتوں میں سے تھے تو میں انیس سو انتر کا گولڈ میڈلس میں ہوں اورینٹل کالج پجاب یونیورستی کا اور پورے پجاب کا امتحان ہوتا تھا تو میں نے بھی انیس سو انتر میں جو اے میں کیا تو گولڈ میڈل مجھے بلا اور وہ نے سمجھا کہ میرے والد صاحب کے نقشہ قدم پہ میں چلا ہوں اور مجھے بھی وہ توفیق ملی اللہ کی طرف سے کہ میں بھی ایسا مقام حاصل کر سکوں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے ظاہر ہے کہ آپ فرسٹ کلاس فرسٹ جب آپ ہوتے ہیں تو یہ ایک عزاز کی بات ہوتی ہے تو اخواروں میں تصویریں وغیرہ بھی چپتی ہیں تو میرے والد کی بھی تصویر چپی تھی میری بھی چپی تھی تو بارال وہ جو زمادہ تھا لاہور کا یہاں سے میری عدوی تربیت زیادہ ہونی شروع کیونکہ میں ہلکار باب زوک کا میمبر بن گیا یعنی انیس سو سر سر سے انتر تک میں نے ہلکار باب زوک میں بہت سے مضمون پڑے بہت سے نظمیں پڑھی اور وہاں پر جو بحثیں ہوتی تھی ان میں عصرہ لیا اور یہ ایک علیدہ تفصیل ہے اس پر میں جانا نہیں چاہتا لیکن جتنے بڑے لوگ تھے اس طور کے وہ وہاں آتے تھے میں مثال کے طور پر چند نام آپ کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں شہزاد احمد وہاں آتے تھے وہاں انور سجاد آتے تھے وہاں عزیز الحق آتے تھے افتخار جالب وہاں پر آتے تھے اس کے علاوہ یوسف کامران تھے وہ آتے تھے ابن انشاء آتے تھے وزیر آغا آتے تھے اور اسی طرح سے اجاز بٹالوی آتے تھے انتظار حسین آتے تھے شورت مخاری آتے تھے اور اس کے علاوہ انجم رومانی آتے تھے زاہر ڈار آتے تھے بہت سے لوگ تھے جو حلقے میں آتے تھے اور ان سے بھی وہاں بہت سکھ سیکھنے کا موقع ملا اور میری جو بولنے کی تربیت ہوئی وہ زیادہ تربیت جو ہے بحث مباعثے کی وہ حلقے میں ہوئی اور وہی سے میرا جو ایک تنقیدی نکتہ نظر بننا شروع ہوا تو میں اپنا تنقیدی نکتہ نظر جو ہے آپ نے چونکہ تعلیم ہی کی بات پوچھی تو وہی اوڈینٹل کالیج تک میں اپنا ایک باقاعدہ تنقیدی نکتہ نظر بنا چکا تھا اور وہ تنقیدی نکتہ نظر اس وقت بھی جو تھا وہ آج بھی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ انجماد نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کے جوہر تک پہنچ جائیں تو پھر آپ بدل نہیں سکتے جب آپ نے جوہر شناسی کر لی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی سے نئی تھیریز جو آتی ہیں انہیں اپنا کر آپ باتیں کرنے شروع کرتے ہیں تو میں اس کا قائل لیں میں اس بات کا قائل ہوں کل بھی آپ نے جو بات پرتم کے حالے سے محفل کہیں منقض ہوئی تھی ملکستان میں اور آپ وہاں صدارت پرما رہے تھے میں وہ دیکھ رہا تو پیچھے ترقی پسند تحریک مصنفین کا ایک بورڈ بھی آویزہ تھا تو میں یوں بھی دیکھ چکا ہوں بہت سی تحریریں جو ہیں بلکہ آپ خود چاہے حلکہ یا باب زوک ہو یا ترقی پسند تحریک آپ اسی سے متاثر ہیں اور اسی کو لے کے جو ہیں چل رہے ہیں لیکن آج چونکہ میں نے جو آپ کو دعوت نامہ دیا تھا اس میں آپ نے لکھا کہ اردو نظم میں جدیدیت کی تحریک حلکہ یا باب زوک اور ترقی پسند تحریک سے متاثر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ ایک انسان کی رغبت بھی ہوتی ہے اور اس کو آپ ہمارے سامنے رکھیں گے بھی ترقی پسند ہوتے ہوئے بھی آپ نے جدید نظم کی طرف یعنی اردو نظم میں جدیدیت کی تحریک یا جدیدیت کی تحریک کے ساتھ جو علمبردار ٹھہرے چاہے آپ نے دو چار دس نام لیے یہ ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جدیدیت کا بڑا مبہم اور پیچیدہ سا مسئلہ ہم بھی تعلیم نہیں ہیں کبھی یہ صاف نہیں ہو پایا اس کی وضاحت جو ہے تھوڑی سے آپ بھی کریں کہ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت اس کے بیچ میں یعنی انسان اگر رہے تو کہاں رہے کس طرح سے رہے آپ کا اپنا نظریہ کیا رہا چونکہ آپ حلکہ ارباب زوک سے بھی رہے وہ خود ترقی پسند تحریک کے بلکوی پیول تھی اس وقت اور جدیدیت جو ہے اس وقت بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں بے شک وہ رجحان تھا رہا نہیں رہا ترقی پسند تحریک ہے یا نہیں ہے اس پہ آپ ذرا بات کریں جی بہت شکریہ یہ اچھا آپ نے سوال کیا ہے اگر میں آپ کو دو تین شیر پرانے سنا ہوں تو اس میں اگر آپ جدیدیت ڈھونڈیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پلیتھن نکل گیا وہاں غیر اپنی ٹکی لگایا جاتا ہے اب یہ میر کا شیر ہے جی آپ اسے محمد علوی کا شیر بھی سمجھ سکتے ہیں یہ آپ زفر اقبال کا شیر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں ایسی وکیبلر ہی استعمال ہوئی ہے جو عام طور پر شائری میں نہیں ہوتی وہ میر کے ہاں آپ کو نظر آگئی اور بھی بہت کچھ ہے میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میر کے ہاں جتنی وکیبلری استعمال ہوئی ہے وہ اپنے معاصلین سے سب سے زیادہ وکیبلری انہوں نے استعمال کیا دوسرا میں مصفی کا شیر سناتا ہوں آپ کو کہ بھلا درستی آزائے پیر کیا ہوئے کہ جیسے رسی سے ٹوٹا کیوار بانتی ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہ یہ کوئی شیر جو ہے کلاسی کی شیر ہے یہ بالکل جدید شیر ہے اچھا اسی طرح سے بہت سی جدتیں جو ہیں وہ آپ کو غالب کے کلام میں بھی نظر آئے گی اور نظیر اکبر عبادی کے ہاں تو ترقی پسندوں نے نظیر اکبر عبادی کو نظم میں اپنا گروہ مان لیا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پرانے دور میں بھی جو حساس شائر اور عزیب تھے ان کے ہاں آپ کو ترقی پسندی بھی مل جاتی ہے ان کے ہاں آپ کو جدت کے رویے بھی مل جاتے ہیں اس لیے لیکن یہ جو ہم نے کمپارٹمنٹ پلائیزیشن کی جدیدیت کو ایک تحریک بنا کر ترقی پسندی تو چلے ایک منشور کے تحت ایک تحریک تھی لیکن جدیدیت نے تو کوئی منشور نہیں دیا تھا وہ تو الکار باب زوک میں اٹھنے بیٹھنے والے چند لوگ تھے جنہوں نے آزاد نظم شروع کی اور اس سے پہلے اگرچہ انجمن پنجاب میں جدید طرز کے جو منازمیں ہیں وہ ہوئے اور وہ انگریزوں کے کہنے پر ہوئے کرنر ہال رائیڈ وغیرہ وہ حالی اور آزاد نے وہ منازمیں شروع کیے لیکن ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جدید شائری تو ہے لیکن وہ جسے ہم جدید جدت سمجھتے ہیں جسے آپ کیسے آپ نے الکار باب زوک کے ساتھ اسے منصوب کر دیا تو وہ نہیں ہے وہ حالی اور آزاد میں وہ چیز نہیں تھی حالانکہ آزاد نے جغرافیہ طبی کی پہلی لکھی اور وہ ایک ایسی نظم تھی جو مورہ نظم تھی اور وہ مورہ نظم جو ہے وہ اس زمانے میں رواج نہیں تھا انہوں نے مسنوی کی حیت استعمال کی انہوں نے کسیدے کی حیت استعمال کی انہوں نے ترجیب بند ترقیب بند کی حیت استعمال کی اور جو عجبہ پنجاب کے مناج میں تھے ان میں لیکن اس میں آپ کو ایک ایسی نظم بھی نظر آتی ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مورہ نظم ہے نظم مورہ تو اسی طرح سے آپ عبدالعلم شرر کو دیکھ لیں عبدالعلم شرر نے منظوم ڈرامے لکھے اور ان منظوم ڈراموں میں جب ایک کردار ایک ڈائلاغ بولتا ہے منظوم اور دوسرا کردار اس کا جواب دیتا ہے تو چھوٹے بڑے مسرے ہو جاتے ہیں ایک مسرہ جو ہے لمبا ہو جاتا ہے ایک جو آگے جواب کا مسرہ ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لمبا بھی ہو سکتا ہے تو ایک طرح سے ازاد نظم کا جول ڈالا گیا ہے ان منظوم ڈراموں میں جو عبدالعلم شرر وغیرہ نے لکھے ہیں تو لیکن بارال بعد میں اسے کہا گیا کہ ازاد نظم جو ہے اس کے تین بانی ہیں جنہوں نے یہ شروع کیا باقاعدہ طور پر ازاد نظم ظاہر ہے کہ وہ ڈراموں کے اندر جو حیتے بنتی تھی وہ اور بات ہے لیکن بطور نظم ازاد نظم جو شروع ہوئی تو اس میں تصدق حسین خالد کا نام آتا ہے اس میں میرا جی کا نام آتا ہے میرا جی کی نظمیں جو ہیں وہ ازاد نظم ان میں ماورا مجموعہ جو ہے راشد صاحب قانون نیم راشد کا ایک میں آپ سے عرض کر دوں کہ راشد الخیری سے بڑی بڑی محبت ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن میں نے زیادہ کام جو ہے وہ نونمیم راشد پر کیا ہے اور نونمیم راشد سے میری جو نسبت ہے وہ کیسے ہوئی نونمیم راشد سے میری نسبت وہی گورنمنٹ کالیج مرن گمری میں کی لائبریری سے مجھے ان کی کتاب ایران میں اجنبی پڑھنے کا موقع ملا وہ زمانے میں آگئی تھی ایران میں اجنبی تو میں بہت متاثر ہوں اور پھر ماورا جو ہے وہ بھی میں نے لے کر پڑی تو راشد صاحب سے میرا اس طرح سے تعلق ہے ویسے تو فیض صاحب کی ساری کتابیں اس زمانے میں پڑھ لی تھی اور میرا جی کے گیت اور میرا جی کی نظمیں یہ بھی پڑھ لی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جی سے ساکی فاروقی تک میرا مضمون تھا اس زمانے میں تو یہ سب لوگ جو ہے یہ میں نے پڑھے ہوئے تھے جو اور ان کی تحریک پر میری نظر تھی یہ جو ہلکہ رواب زوق کے خاص طور پر میرا جی اور راشد صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہلکہ رواب زوق سے تھا تو ہلکہ رواب زوق کو اس لیے ترقی پسندوں کے رد عمل کے طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جندیدیت کی ایک تحریک ہے اور یہ ہے ریاکشن ترقی پسندوں کا اب کیا میرا جی غیر ترقی پسند تھے روشن خیال آدمی ہمیشہ ترقی پسند ہوتے ہیں کیا راشد صاحب جو ہے غیر ترقی پسند انہوں نے اس ترقی پسندی کے خلال ضرور لکھا ہوگا کہ جو پلیننگ کے ساتھ جہاں نظمے کہی جاتی ہے لیکن جو اندر سے اٹھتی ہے بات وہ کہیں بھی ہو تو آپ کو میر تکی میر بھی ترقی پسند حضر آ جائیں کہ یہ جو ڈلی کے منم زادے ہیں ان سے گریز کرو کہ ہم تو انہی کی وجہ سے غریب ہوں ہیں اب یہ میرا مطلب ہے میر تکی میر اگر اس طرح کی بات کر سکتے ہیں یا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ ظلم کی بنا کر کے امیر آدمی نے مکان تو بنایا پر آپ کوئی دم کا ہی مہمان رہے گا تو کوئی دم وہاں رہے گا اسے تو یہ تصورات جو ہیں ترقی پسندانہ یہ ہر جگہ ہے بصر مجھے پرانے سیاست کی بات آپ کرتے ہیں تو پرانے زمانے میں آپ جب انگریزوں نے سراجد دولہ کو شہید کیا تو وہاں پہ رزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی دوانہ مر گئے آخر کو بھی رانے پکیا گو سیاسی شعر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جدید شائری میں سیاسی حوالہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترقی پسندی میں سیاسی حوالہ تو سیاسی حوالہ تو ہمارا پرانے شائروں میں بھی تھا سماجی حوالے پرانے شائروں میں بھی تھے میں آپ کو جرت کی جسے ایک چومہ چاٹی کا شائر کہا جاتا ہے اس کی ایک رواہی سناتا ہوں کہیو انہیں امیر اور نہ وزیر انگریزوں کے ہاتھوں یہ قفص میں ہے حصیر جو کچھ وہ کہیں یہ مجھ سے بولیں بنگالے کی مینہ ہے یہ پوراک کے امیر اب آپ بتائیں کہ یہ جرت کی یہ رواہی ہے اس نے ساری بات ہی واضح کر دی کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر تو ہندوستان پر تم نے قبضہ کروا دیا اور پھر مصفی نے کہہ دیا ہندوستان کی دولت و عشمت جو کچھ کے تھی کافر فرنگیوں نے متدبیر کھینچ لی وہ کافر بھی کہہ دیا اور ان کی وہ جو حکمت عملی جائے اسے بھی بتا دیا اور ہندوستان کا خزانہ جو سونے کی چڑیا جو ہے اٹھا کے لے گئے تو مصفی نے وہ بھی تو یہ پرانے زمانے کے شاعر ہیں انہوں نے سیاسی باتیں کی ہیں غالب نے خود جنگی آزادی پر چیزیں لکھی ہیں فغانے دہلی جو ہے وہ پوری کتاب موجود ہے جو انگریزوں کے خلاف وہاں لکھی گئی ہے تو یہ جو ایسا ہے بات نہیں ہے کہ جدل جو ہے اس میں سیاسی نیز اور کے سیاست آئی ہے ضرور سیاست تو ہمیشہ سے رہی ہے ترقی پسندی جو ہے یہ بھی ہمیشہ سے رہی ہے ترقی پسند ہر شاعر جو انسان کے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور انسان کی حیثیت جو ہے دنیا میں وہ کم درجے کی دیکھتا ہے اور اس کی عزت جو ہے دنیا میں خراب ہوتی دیکھتا ہے تو جب اس کے خلاف وہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو وہ ترقی پسندی ہوتا ہے اور اگر وہ نئے وکیبلری میں کرے گا نئی تمسالوں میں کرے گا نئی میجری میں کرے گا اگر وہ نئے اسطاروں میں علامتوں میں کرے گا تو وہ جدید ہو جائے گا تو اندر سے یہ سارے دل رکھتے ہیں بھائی چاہے وہ سردار جعفری ہوں چاہے وہ نونمی براشد ہوں ان کے اندر دل ہے اور یہ اپنے دل کا اظہار کرتے ہیں اور اس لئے انہیں ہم نے خانوں میں تو ضرور تقسیم کر دیا ہے اور میری کتاب جو ہے یہ اردو نظم جدیدیت کی تحریک یہ کتاب جو ہے اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ رویل روشنی ڈالی ہے یہ جدت اور قدامت پر یہ جو ہے کتاب تو اردو نظم جدیدیت کی تحریک اور اس کی حاملہ پردار جیسے ہی پہ بات کریں گے لیکن آپ کو بتاتے ہیں جنوں کے جعوید انور صاحب راشدہ حیات رسو اور دارک گیری خرشید حیات صاحب فہیم اکتر صاحب اس کے بعد فہیم اکتر صاحب یعنی لندن سے آپ کو سن پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ کے لئے انہوں نے کہا ہے بہت سلام جی میرا انہوں کا بڑا اشرتبال ہے انہوں کا محمد واجد صاحب ہے اس کے بعد ایوان راز صاحب ہیں محمد صلیم بخاری صاحب ہیں سابیرا خاتون صاحبہ آپ کو لگاتار دیکھ رہی ہیں آپ کے لئے بے شمار انہوں نے کمنٹس یہاں دیئے ہیں کہ آپ ایک ذہین اور سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بہترین جو ہے بچپن گزارا اور یہ ہماری سعادت ہے محمد اقبال صاحب آپ کو سن پا رہے ہیں اسی کے ساتھ دیب شیخہ ہیں اور سگیر قریشی صاحب آپ کو سعودی عرب سے سن رہے ہیں انو عباس صاحب ہیں تو یہ ایک سلسلہ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں اس بیچ میں چونکہ آپ شکر گزار ہوں کہ وہ سن رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے میری آواز بہت سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے آپ کا بھی شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ چونکہ آپ ترقی پسند اور جدیدیت کے بیچ ایک کڑی ہیں تو اسی لئے میرے یہ سوال بہت دونوں طرف جاتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں ترقی پسندی کو بھی بہت اہم مانتے ہیں جدیدیت کو بھی اہم مانتے ہیں اور ان دونوں پر بہت ساری ضربیں بھی لگی ہیں جیسے ترقی پسند تحریک کو نارا بازی کہا گیا افوا بازی کہا گیا افوا سازی کہا گیا یا پروپاگینڈا کے نام سے بھی اس کو پکارا گیا اسی طرح جب ہم جدیدیت کی طرف آتے ہیں تو اسے بھی بغاوت اور انحراف کا نام دیا گیا تو ان منفی سوچوں کے بیچ منفی ناروں یا منفی جملوں کے بیچ میں آپ کے ہم مصبت رویہ کیا ہے دونوں کے اگر ہم دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ منفی ہیں اور منفی کن کے لیے ہیں دیکھیں منفی کسی نسبت سے ہوں گے نا بے شک بے شک مثلا اگر ایک نظام کے خلاف رد عمل کا اظہار کوئی کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اس نظام کو مانتا ہے تو اس کے لیے وہ منفی ہے کہ اس نے رد عمل کا اظہار کیا ہے اس نظام کے خلاف تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس نظام کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور جو جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے اسے وہ منفی کہہ رہا ہے یہ ریلیٹیو بات ہے تو اس لیے میں آپ نے جو مصبت کی بات کی مصبت ایک ہی رویہ ہے پوری شائری میں اور وہ مولانا روم نے بتا دیا ہوا ہے اور وہ مولانا علامہ اقبال نے بھی اسی کو کوٹ کیا پڑا دے انہوں نے کہا دی شیخ بات چراغ ہمیں گشت گرد شہر کہ کل شیخ جو ہے چراغ لے کر شہر کے گرد گھوم رہا تھا کہ میں واشی جانوروں سے تنگ ہوں مجھے انسان کیا رہا ہے تو یہ عدب سارے کا سارا چاہے وہ ترقی پسندوں کا ہے جدیدیت والوں کا ہے چاہے وہ نئی شائری والوں کا ہے چاہے وہ آج 21 صدی کا عدب ہے یا یہ پرانا کلاسیکی عدب ہے یہ سارے کا سارا ایک ہی تلاش میں رہا ہے اور وہ ہے اشرف المخلوقات جو انسان ہے بچ سحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکل تو اصل میں اسی انسان کی تلاش ہے تو وہ جو شیخ ہے وہ کس انسان کی تلاش کر رہا ہے آج بھی دیکھیں کہ ہمارا مادی انسان جو ہے یہ جانوروں کسی زندگی گزار رہا ہے یہ انسانی زندگی نہیں ہے اگرچہ بڑا ایسی زندگی ہے جو بڑی گلیمر کی زندگی ہے بڑی جو ہے امدہ زندگی ہے یہ سارفیت کی زندگی ہے شوکیسوں میں دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں اور وہ انہیں حاصل کرتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو عدیب چاہتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے یہ مادیت کی زندگی مادیت کی دور کے خلاف ایک ردے میں عمل کا اضار پولانا روم نے بھی کیا ہوا ہے یہ اس مانے کی مادیت کے خلاف ایک اقبال نے بھی کیا ہوا ہے اور اس مادیت کے خلاف ہر وہ شاعر اور عدیب رد عمل کا اظہار کر رہا ہے کہ جو انسان کی تلاش میں ہیں تو انسان کی تلاش میں راشد صاحب نے بھی نظمیں لکھی ہیں انسان کے حوالے ہی سے کہ انسان جو ہے کیسا انسان چاہیے بیرہ جی نے بھی بات کی ہے اور تصدق حسین خالد نے بھی کی ہے اور اسی طرح سے آپ کو افتخاب جالب کہاں بھی نظر آئیں گی وہی چیزیں اور تو اصل بات یہ اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے اہد میں اپنے اپنے اہد میں جو اشرف المخلوقات انسان ہو سکتا ہے اسے آئیڈیل بنا کر شاعری جو ہے وہ لوگوں نے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس لیے یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے اسے میں نہیں مانتا الواتہ کچھ لوگ مانتے ہیں اور یہ جو ترقی پسندوں کا جدیدیت کے ساتھ ایک جگڑا ہوا تو اس کی بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہلکہ وابزوک جو جدید لوگوں کی اماجگاہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جدت کی تحریک سے وابستہ ایک ہلکہ ہے تو اس ہلکے میں کچھ لوگوں نے آ کر ایسے روئیوں کا اظہار کرنا شروع کیا کہ انہیں نے کہا کہ بھئی آپ سب ٹھیک ہے انسان کی آپ بات کرتے ہیں ضرور کرے لیکن انسان کو انسان نے ہی طبقات میں باڑھ دیئے کوئی آسمان سے تو طبقات نہیں ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگا پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے جب جاتا ہے تو خالی آت جاتا ہے تو دنیا کے اندر طبقات ہیں تو یہ طبقات کس نے بنائے یہ تو خدا نے نہیں بنائے یہ طبقات تو انسان نے ہی بنائے ہیں تو انسان کا بنایا ہوا طبقاتی نظام اس کے خلاف رد عمل کی ضرورت ہے اور ہونے چاہیے یہ مصبت رویہ ہے دوسرا رویہ غلامی ہے کہ باہر سے آکے طاقتیں آتی ہیں آکر اپنا غلام بنا کر چلی جاتی ہیں یا غلام بنا لیتی ہیں کسی کو یا خود اندر سے کچھ طاقتیں اٹھتی ہیں تو وہ اٹھ کر غلام بنا لیتی ہیں تو اس کے خلاف بڑا صدید رد عمل ہے ترقی پسندوں کا بھی اور اقبال کا اقبال نے جب خودی کی بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ جو آدمی اپنی خودی کو پہچانے گا وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا وہ زنجیریں جو ہیں وہ قائم نہیں رہیں گی اس کے بغیر وہ خودی کو کشناک نہیں کر سکتا پہچان نہیں سکتا در غلامی از غلامی دل ببیرت در بدل از غلامی روح گردد بارے تن کہ غلامی میں دل جو ہے انسان کے سینے میں مر جاتا ہے اور انسان کے جسم پر اس کی روح بوجھ ہو جاتا ہے یہ اقبال نے واضح طور پر بات کر دی اور یہی بات جو ہے غلامی کو توڑنے کی باتیں جو ہیں یہ ترقی پسندوں نے کی اور اسی طرح سے ایشیا اور افریقہ کی ازادی کے حوالے سے نون میں مراشد کیا آپ کو باتیں نظر آ جائیں گی تو یہ سب اس نکتہ نظر یہ تیسرا نکتہ نظر جو غلامی والا ہے اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جدید عدب اور قدی یہ جو ترقی پسند عدب ہے ان میں ایک جیسی سوچیں اور کوئی بندہ جو ہے غلام نہیں رہنا چاہتا پرانے شائروں میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ غلامی کو توڑنا چاہتے تھے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے پنہا تھا دام سخت قریب آشیان کے غالب اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کہاو کہاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ شبح کرنا شام کا لانا ہے جو اے شیر کا اسی میں وہ سے کہا ہے کہ موہے آتش ریدہ ہے ہلکا میری زنجیر تو یہ زنجیریں جو ہیں یہ جنہوں والوں کو پہنائی جائیں یا زنجیریں جو ہیں وہ انسان آزاد انسانوں کو پہنائی جائیں تو وہ باتیں جو ہیں غالب بھی ایسا آدمی تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ کسی کا غلام ہونے سے بہتر ہے کہ انسان آزاد زندگی گزارے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو ہے اپنا کوہکن اس کے خلاف لکھا ہے اور مجنو کے آقے میں لکھا ہے اب میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں کوہکن گرسنا مزدورِ طرب گاہِ رکیم بے ستوں آئی نہ اے خوابِ گرانِ شیری کہ کوہکن جو ہے ہاں جی کوہکن جو ہے وہ پرویز خسرو پرویز کی غلامی میں آ گیا اور یہ بھوکا تھا اس کی طرب گاہ کا اور اس کی بیوی کو اٹھانا چاہتا تھا یا لانا چاہتا تھا اور اس کے لئے کام کیا کیا اس نے غلامی کی کس چیز کی غلامی کی کہ اس نے کہا پہ پہلے نہر نکال کے لا بے ستوں جو ہے اس پہاڑ کو کٹ اور دودھ کی نہر نکال کے لا اس کا غلام ہوا کے نہ ہوا بے شک تو اس نے ایک تمہ تمہ اپنے اندر رکھی نا شیری کو حاصل کرنے کی تو حالب کہتا ہے کہ یہ جو حاصل کرنے والے ہیں نا یہ اچھے عاشق نہیں ہے یہ حوص پرست ہے جو بجنو ہے کیس تصویر کے پردے میں بھی اڑیاں نکلا سوکھا رنگ رکیبے سرو ساما نکلا کیس تصویر کے پردے میں بھی اڑیاں نکلا تو وہاں بھی ایک آزاد عاشق کی بات کر رہا ہے وہ ایسے عاشق کی بات وہ ایسا عاشق جو غلامی عشق و مزدوری اشرت گئے خسرو کیا خوب عشق و مزدوری اشرت گئے خسرو کیا خوب ہم کو منظور نکو نامی فرہاد نہیں تو فرہاد کی نیک نامی ہمیں پسند نہیں ہے کہ عشق بھی کرتا ہے اور اپنے رکیب کی طرف گاہ کا مزدور بھی بنتا ہے ہم کو منظور نہیں ہے ایسی تو یہ بات جو ہے یہ بات جدید لوگوں نے بھی کہی اور یہ بات ترکی پسندوں نے بھی کہی کہ انسان کو غلام نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا اور کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے یہ جو آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں اسی آزادی انسان کی یا انسانی آزادی جو ہے اس کی سوچ فکر کی تہذیبی بغاوت کے حوالے سے آپ نے روسوں کو کہیں کوٹ کیا ہوا تھا کہ روسوں نے تہذیبی بغاوت جو ہے انسانی آزادی کا نام قرار دیا ہے اور ایک جگہ آپ نے بودلیر کو کہیں کوٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ماں بادل شعوری حیات کا جو نظریہ پیش کیا ہے یعنی سپر ریشنل سنسیشنز ان کے بارے بھی تھوڑا بتا دیجئے گا کہ یہ آزادی انسان اور حیات کا یہ جو ماں بادل شعوری حیات کا جو نظریہ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے جی پہلے تو روسوں کے طرف ہم آ جاتے ہیں روسوں نے کہا کہ وہ انسان جو فطری زندگی گزارے گا وہ غلامی کی تمام سنجیریں توڑ دے گا اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی نظام کے تحت گزار یہ کسی نظام کے تحت یہ فطری نہیں ہے اس نظام نے ہم نے کہا ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ اس طرح سے سونا ہے اس طرح سے کھانا ہے اس طرح سے پہننا ہے اس طرح سے نوکری کرنی ہے وہ ایک نظام ہے تو اس نظام کے اندر جب ہم رہیں گے تو نظام کی قید میں رہیں گے اور جب نظام کی قید میں رہے گے تو جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں اندر سے وہ نہیں کر پائیں گے جو ہمارے اندر دل ہمارا چاہتا ہے اسے یہ سماج ہمیں کرنے نہیں دے گا تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم سماج کی غلامی میں ہیں سسٹم کی غلامی میں ہیں اور سسٹم کیا چیز ہے سسٹم پہ ایک بڑا میں آپ کو بات بتا ہوں ساری چیزیں واضح ہو جائیں سسٹم یہ ہے کہ انسان جب ابتدا میں اس دنیا میں اس نے دیکھا کہ یہ ساری دنیا مڑی وسیع ہے تو کس طرح سے میں اس دنیا کو اپنے کابو میں لاؤں تو اس نے ایک کانگ کیا اول تو یہ تھا کہ خوف زیادہ ہوا اور یا اسے اپنا یہ لگا کے جس کے بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاسا ہے یا چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس تو اس نے ہر چیز کے دیوتا تراش لی ہے یعنی وہ دیوتا اس نے خود تراشے وہ کوئی دیوتا آسمانوں سے تو نہیں آتے دیوتا تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے تھے یہ پرانی میں بات دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کو میں بات نہیں کر رہا ہوں ادھر سے اس سے ہم بات ہی نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں انتروپولوجی انتروپولوجی میں سمپل یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان نے دنیا ہی میں دیوتا کر لیے بوجود اور پھر ان دیوتاؤں کے تحت ایک نظام بنا دیا کیا بات یعنی اپنے ہی تخلیق کردہ دیوتا ان کے ذریعے سے ایک نظام بنا دیا اب انسان کو اس نظام کے اندر میں اندر ہی رہنا ہے جہاں جس دیوتا کی پرستش ہو رہی ہے اس دیوتا کے لیے انہوں نے کچھ کائدے بنا دیئے یہ دیوتا یہ ہے اور وہ ہے اور اس نے یہ کہا ہے تو آپ نے اس کے حالہ کہ وہ دیوتا ایک پتھر کا دیوتا ہے بھئی اس نے کیا کہنا اس نے کیا کونسیپٹ دینا تو کونسیپٹ دیوتا کے پیچھے کوئی جو دینے والا ہے پروہت پجاری وہی کونسیپٹ دے رہا ہے دیوتا نے تو کوئی کونسیپٹ نہیں دیا دیوتا نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ سوچ سکتا ہے وہ ایک پتھر کا ایک بوت ہے جو پڑا ہوئے وہاں پر تو اس کے پیچھے جو اس کی طاقت کو استعمال کرنے والے ہیں اصل میں وہ اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں تو یہ سسٹم ہے آج آئین ہے امریکہ کا وہ دیوتا ہے وہ امریکی قوم کے لیے دیوتا ہے کسی بھی ملک کا جو آئین ہے وہ اس ملک والوں کے لیے دیوتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کرے گا وہ اسے پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیں گے وہ کہیں گے کہ تم جو ہے یہ نگیشن کر رہے ہو اس کی اور تم گدار ہوگے اور تم فلاہ ہوگے فلاہ وہ اس طرح کی تفصیلیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے بوت کس نے تراشی ہیں خلاہ بنانے کے لیے تمام بوت ساجیاں ہوئی ہیں چاہے وہ فکری بوت ساجیاں ہیں چاہے وہ پتھر کی بوت ساجیاں ہیں چاہے وہ تصویری بوت ساجیاں ہیں چاہے وہ ابسٹریکٹ بوت ساجیاں ہیں مجرد بوت ساجیاں ہیں ٹھیک ہے وہ بوت ساجیاں ہیں اور وہ ان بوتوں کے ذریعے سے ہی ایک غلامی کی زندگی جو ہے یہ پیدا کی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں غلام ہوتے تو وہ نیچرل زندگی نہیں ہے تو یہ تو حروسوں کی بات کہ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے حسیر ہو گئے ہیں کیا آپ اسی کے کہہ دیں ہیں اور ہر جگہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے حسیر ہیں تو اس کے خلاف جو رد عمل ہے وہ فطری انسان کا ہے فطری انسان جو ہے نہیں مانتا وہ نہیں مانتا کہ یہ دیوتا وغیرہ جو ہے یہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں یہ تو ہم نے ہی بنائے تو ہمارے لیے کیا حیثیت ہوگی ان کی یعنی جس چیز کو بنانے والے ہی ہم ہیں اور وہ ہم نے بنا کے اپنے سامنے میز میں رکھنی ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے دستی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روسوں کا تو یہ کونٹ ہے اب آگاں ماورائی شہور کی بات ماورائی شہور کیا ہے دیکھیں دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری دنیا ہم ایکسپلور نہیں کر سکے سائنس نے بگ بینک کی تھی دی اور یہ جو سیارے بنے اور یہ بگ بینک کی وجہ تسلی ہوگی یہ ہر ہر جو عقیدہ ہے وہ تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے لیکن ہر عقیدہ کہیں جو جاتے ہیں یعنی یہ تسلی انسان کو دے دی مورڈن انسان کو کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی اوپر نہیں ہے یہ زندگی خود با خود پیدا ہو گئی بگ بینک ہوا کائنات خود با خود بن گئی اور تم خود با خود عمل کر رہے ہو اس کے اندر جس طرح سے بھی کر رہے ہو یہ یہ بگ بینک کی تھی رہی ہے اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بگ بینک تو ہے چلے ہو گیا وہ سپیس کہاں سے آ گئی جس کے اندر وہ ہو رہا ہے وہ سپیس جو ہے وہ بگ بینک سے پیدا نہیں ہوئی وہ تھی کہیں سپیس آلیڈی ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس اس کا انہوں نے تجربہ کیا ایک ٹرنل بنائی ٹرنل کے اندر دماغہ کیا اور بتایا کہ دیکھیں اس طرح سے ہوا تھا تو اب ان سے پوچھیں وہ جو ٹرنل ہے اس کے باہر کیا ہے اس کے یہ کوئچن ہے تو میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تفل تسلیوں کے لیے جو نظریہ دیے جاتے یہ چیلنج انہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ہی معورہ شعور چیز ہے اسے ہم معورہ شعور کہتے ہیں شعور تو وہ ہے جسے ہم میں بتا دیا گیا اور ہم نے ہر اس بات کو مان لینا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی جگہ سے آ رہی ہوتی ہے this is our passive consciousness آج ایک بات آپ کو سچی لگ رہی ہے آپ آپ نے فورا کہا کہ یہ بڑی سا کیونکہ کسی نے کہہ دیا ہے کل کو اگر وہی بات وہ کہے کہ نہیں یہ یوں نہیں تھی یوں تھی تو آپ اسے بھی مان لیتے تو پھر آپ کی تو consciousness کہاں ہے آپ کا تو شعور جو ہے وہ آپ وہ passive شعور ہے کہ آپ لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں آپ خود نہیں سوچتے تو یہ جو خود سوچنے والے ہیں نا جو بڑا غور و فکر کرنے کے بعد جو چیزیں مرتب کرتے ہیں اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ پھر دنیا بھر میں مانی جاتی تو وہ اسے ہم گیان والے لوگ کہتے ہیں انہیں دھیان والے لوگ کہتے ہیں انہیں برگت کے نیچے بیٹھنے والا بدہ کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ غار حراہ میں سوچنے والا انسان ہے انہیں ہم مطلب جو غور کو فکر کرتے ہیں کائنات میں اور پھر کائنات کی وہ قوتیں یا وہ قوت جو کہیں exist کرتی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ سپیس جو ہے یہ پہلے سے موجود تھی تو وہ بھی ان کی آنت کرتی وہ قوت ہے تو یہ معورہ شعور کی بات تو اس لیے ہم جو کہ مسلمان ہیں بنیادی طور پر اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات مانتے ہیں کہ ہم ایک واحد واحد ذات ہے جسے ہم مانتے ہیں توحید کی بات ہم کرتے ہیں اور وہ ایسی تھی ذات ہے کہ جس کی ہر بندے نے اپنے اپنے حوالے سے ایک شکل بنائی ہوئی ہے ہم نے اس کی کوئی شکل جو ہے بنا کے سامنے نہیں رکھی ہوئی اور بلکہ وہ اللہ یہ اگر جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے تو اب آپ نور کی کیا شکل بنائیں گے اب نور کیا آپ بت بنائیں گے وہ تو ایک پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ایک پاور ہے اسے آپ کہہ لیں کہ جو زندگی کی پاور ہے اور جو اس نے قائم رہنا ہے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی کی پاور ہے ہم اسے مانتے ہیں تو اب یہ جگڑے جو ہے نا میں بذہبی جگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ایبسٹریکشن آ جاتی جہاں پہ وہاں پہ باورہ شعور باتیں آ جاتی اور جہاں پہ کانکریٹ ہوتا ہے شعور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے وہیں مر جاتا ہے آپ ایک مجسمے کو سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ ختم ہو گئے آپ کچھ کچھ نہیں ہے اس کے آگے لیکن جہاں پہ ایک ایسی قوت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جسے آپ کسی جگہ پہ گھیر نہیں سکتے جسے جسے آپ کوئی جگہ نہیں گھیرتی کوئی قوت جب آپ اس کے بارے پہ سوچیں گے تو وہ تو آپ کو وسطوں میں لے جائے گی نا تو یہ ہے ماہورہ شعور بات تو ماہورہ شعور جتنی بھی باتیں ہیں وہ فلسوے کی دنیا میں بھی مابادو طبیعت میں چلی جاتی وہ ہیگل ہو ہیگل جیسا آدمی جو ڈیلیکٹکس دیتا ہے تو ہیگل جو ہے وہ بھی آخر میں کسی ایفسی پاور کی بات کرتا ہے جس پاور کی وجہ سے یہ دنیا ہے وہ وہ بھی بات کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ کال مارکس نے اس کی اس بات کو نہیں مانا اور کہا کہ وہ سر پہ کھڑا تھا وہ تو میں نے اسے قدموں کے بل کھڑا کر دیا یہ یہ کال مارکس نے کہا کہ میں نے اس کے اندر کی جو روحانیت تھی وہ نکال دی ہے تو وہ جو اس کے اندر جو مادیت تھی مادی تصور تھے وہ میں سامنے لے آیا تو یہ کال مارکس نے بات کی تو بات یہ ہے کہ جہاں جہاں روحانی حوالہ ہے جہاں جہاں ماباد و طبیعتی حوالہ ہے جہاں جہاں ماورائی حوالہ ہے وہاں وہاں انسان جو ہے اس کا شعور زرخیز ہوتا ہے اس کا شعور پھیلتا ہے اور اس کا شعور جو ہے وہ وسطوں میں چلا جاتا ہے اور جہاں جہاں تھوس حوالہ ہے سامنے کا حوالہ ہے سامنے کی چیزیں ہیں تو وہاں وہاں اس کا شعور سکڑ جاتا ہے محدود ہو جاتا ہے تو یہ ایک نکتہ نظر جو ہے یہ ہمیشہ میرے سامنے رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اسینس کی تلاش کرتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جوہر کی تلاش کر لیتا ہے جب جوہر کی تلاش کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی ہر سچائی اس کے سامنے آ جائے جوہر جو ہے یہ بنیاد ہے تو جوہر یہ ہے کہ کائنات جو ہے اس میں ایک پاور ہے اور وہ پاور جو ہے کائنات کا نظام چلا رہی ہے لیکن انسان کو اس نے ازاد چھوڑا ہو رہا ہے اور انسان جو ہے اپنے اس ازادی کا ناجائد فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا میں خدا بن گیا ہے فیرون بن گیا ہے شداد بن گیا ہے نمرود بن گیا ہے یہ دنیا میں بن گیا ہے وہ اس کے خلاف بھی رد عمل کا اظہار ضروری ہے یہ چوتھی بات ہے جو میں ترقی پسندوں کے منشور میں تھی کہ سامراج کے خلاف آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے آپ نے دنیا کے اندر جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑنی ہے تو ان خداوں کے خلاف لڑائی جو ہے یہ جدید لوگوں نے بھی کی ہے اور وہ کر رہے ہیں اور یہ ترقی پسندوں نے بھی کی اور بہت چیزیں ہیں کہ جو ترقی پسندوں کے ہاں اور جدید لوگوں کے ہاں مشترک ہیں تو ان پر ہم کسی وقت پھر تفصیل سے بات کریں گے ابھی یہ سافی بات ہوگی جی جی میں اس سے آگے بھی ایک دو سوال ہیں بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کلام سے بھی ہمیں محسوس کریں اور چونکہ میں یہاں دیکھ چکا ہوں ہمارے ناظرین بھی جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ واجد صاحب ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک خوبصورت سی گفتگو بلکہ مباسا سیمینار جیسا جو ہے سما مل رہا ہے محمد اقبال ثانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر سے میرا سلام قبول کیجئے نور جمشید پوری صاحبہ ہے یہ کہہ رہی ہیں محمد ازگر صاحب ہے سلیم محید دین صاحب ہے تو یہ تمام تر جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ اس وقت یہ مہاورائی باتیں اور یہ چاہے وہ جدید کی باتیں ہوں چاہے وہ ترقی پسندی کی باتیں ہوں بڑی خوبصورتی سے چونکہ یہ ایسا فلسفہ ہے یا ایسے نکتے ہیں جن کو کتابوں سے اتنا جلدی نہیں سمجھا جا سکتا ہے اس لیے میں نے اس طرح کے سوال کیے اور بے شک آپ کی بہت ساری تنقیدی کتابیں ہیں بہت ساری تحقیقی ہیں بہت سارے تراجم ہیں کس کس پہ آدمی بات کرے تراجم پہ بھی بات کرتا تو بہت دور نکل جاتی ابھی وہ پہلو تو تشنا ہی رہ گئے پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے لیکن شاعری کے حوالے سے میں ضرور اس وقت چاہوں گا آپ کی تو پہلے آپ یہ دو چار نام جو میں نے گنائے تھے چاہے وہ فنون آشوب ہو بانسری چپ ہے شراکت ہے حلحان ہے من حرن حرن ہے اور کون کون سی ہیں یا جدید کون سی آئی ہے ان میں سے ان میں تمام کی تمام یہ نظمیں ہی ہیں یا ان میں غزل بھی ہے کیا کیا ہے یہ ذرا حب بڑا ہے جی یہ چھے مجموعہ جو ہے نا میری شاعری کے جی اے کجلی بن جی یہ زیاؤلہ دور کی جو عامریت تھی اس کے خلاف ایک ریزسٹنس کی شاعری ہے کجلی بن اس کا نام ہی ہاتھیوں کا جنگل ہے کجلی بن جو ہے یہ ہاتھیوں کا جنگل ہے اور اسے اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر شب کے ہمسفر میں ایک بقاعدہ کجلی بن کے نام سے ایک چپٹر بھی رکھا ہے اور یہ کجلی بن جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا وہاں جو فسانہ ازاد میں کہ ایک طرف سے گھوڑوں گھوڑے آ رہے ہیں بہت سے تو وہاں پہ خوجی کہتا ہے ایک کہ ایسا لگتا ہے کہ خوجی یا کوئی بھی کیسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کجلی بن ہے تو اس نے کہا کہ میاں کجلی بن گھوڑوں کے نہیں ہاتھیوں کے جنگل وہ کہتا ہے کیا بات ہے یہ وہاں تصیح کی اس نے کہ بھئی یہ آپ لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں غلط معنی لے رہے ہیں تو یہ بات یہ تصور جو ہے یہ فراہ گورکپوری نے بھی اپنی ربائیوں میں کجلی بن کے حوالے سے دیا ہوئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہاں بھی یہ اور سنی ہوئی ہے یہ جب ایٹی فائیو میں ڈلی میں تھا اور وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں جو غالب اکیڈمی ہے اس میں کوئی ڈلی کی چودہ پندرہ تنظیموں نے مل کر ایک حسن رجوی اور میری عزاز میں دعوت دی تھی یہ گلزار دودھ شیوہ وغیرہ بھی اس میں تھے تو اس میں قرآن حیدر بھی آئی ہوئی کی ان میں بلراج کا عمل بھی تھے ان میں اور وہاں کے افسانہ نگار اور وہاں لوگ موجود تھے اور وہاں میں نے یہ نظم سنائی یہ کجلی بن ہے اس میں آدم خاکی کی کٹیا بن نہیں سکی یہاں ساپا چنگھارتے واشی لپکتے ہیں تو بعد میں پاس بلایا اور دعوت دی کہ آپ اکھلائیں وہاں میرا وہ جو ہے گھر اور ہمیں مومبے جانا تھا اس زمانے میں اور مومبے میں میں نے کہا جی وہ واپسی پہ ہم کریں گے آپ سے بات تو مومبے میں گیا وہاں ساگر سرحدی سے ملاقات ہوئی باکر مہدی سے ملاقات ہوئی وہاں پہ سرندر پرکاش سے ویسے ڈلی میں بھی ہوئی تھی وہاں بھی ہوئی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو وہ ایک قلیدہ بات لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کجلی بن پہ خود مجھے دھاد کرا تولین عیدت نے بھی دین نہیں ہے اسی نظم پر تو اگر آپ کہیں تو میں وہی نظم سنا رہی اور کجلی بن جو نظم ہے یہ کجلی بن ہے اس میں آدم خاکی کی کٹیا بن نہیں سکتی یہاں آساب پر چنگھاڑتے واشی لپکتے کیا بات یہاں کھڑوں میں شریعانوں کی فصلے کچھلی جاتی ہیں یہاں کھڑوں میں شریعانوں کی فصلے کچھلی جاتی ہیں یہاں پیڑوں کی شاکھوں سے علجتی خون میں لتھڑی موہمر گھاگ خرطوں میں سون موہمر گھاگ خرطوں میں وہ لمبے کان جن میں چیخ سننے کا کوئی روزن نہیں وہ فروا پیٹ جن کی دلدلوں میں ڈوبنے والے کبھی اُبرے نہیں یہ کجلی بن ہے اس میں آدم خاکی کی کٹیا بن نہیں سکتی یہاں آساب پر چنگھاڑتے واشی لپکتے یہاں کھڑوں میں شریعانوں کی فصلے کچھلی جاتی ہیں یہاں پیڑوں کی شاکھوں سے علجتی خون میں لتھڑی موہمر گھاگ خرطوں میں وہ لمبے کان جن میں چیخ سننے کا کوئی روزن نہیں وہ فروا پیٹ جن کی دلدلوں میں ڈوبنے والے کبھی اُبرے نہیں محاوت آنکسوں والے محافظ بیڑیوں والے ہاں 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 سبھی خائف ہیں ان فیلوں سے جن کے مستقوں پر ہڈیوں اور پسلیوں کے انگنت سے رہے ہیں ہاں 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 انگنت چہرے ہڈیوں محاوت آنکسوں والے محافظ بیڑیوں والے سبھی خائف ہیں ان فیلوں سے جن کے مستقوں پر ہڈیوں اور پسلیوں کے انگنت سے رہے ہیں جن کے لمبے دانتوں کے مدور خنجروں کی زہری نوکوں میں حمائل بے بسوں کے زرد چہرے ہیں جن کے لمبے دانتوں کے مدور خنجروں کی زہری نوکوں میں حمائل بے بسوں کے زرد چہرے ہیں یہاں بے باک بھیجوں زیغمی آنکھوں تہارت آشنا سینوں کو پوتوں کے جسیم و بد نوا پیروں کے درمٹ پیس دیتے ہیں یہاں بکے کڑے تاغی یہاں بکے کڑے باغی جیالوں کے سرو پر مہرے کرتے ہیں سنو اے چرخی مارو بان اندازو تہر جاؤ تمہارے پاس آل آنے ہیں گج باغیں بھی بھالے بھی مچہلے ہیں جن میں اوگیاں ہیں آہنی کھونٹے بھی آنکس بھی مگر تم پاب رہنا ہو فقط بیلے کے ہاتھی کو چلانا جانتے ہو تمہارے سامنے وہ مست آتھی جن کا راتب بھالا برداروں کے بازو اور شکموں کے نوالے فوج داروں چرکٹوں کی شہر گئیں بھی ہڈیاں بھی یہ کجلی بن ہے اس میں پھان کا بندنا قیامت ہے آج یوں بھنی ہم پکڑ سکتے ہیں یہ کجلی بن ہے اس میں پھان کا بندنا قیامت ہے اگر کچھ بن پڑے تو اپنے تابوتوں کے تختے ساتھ لے جانا اگر کچھ بن پڑے تو اپنے تابوتوں کے تختے ساتھ لے جانا یہاں کے مسلخوں سے لوٹنا کس کا مقدر ہے یہاں کے مسلخوں سے لوٹنا کس کا مقدر ہے تمہیں یہ کجلی بن ہے اس میں پھان کا بندنا قیامت ہے اگر کچھ بن پڑے تو اپنے تابوتوں کے تختے ساتھ لے جانا یہاں کے مسلخوں سے لوٹنا کس کا مقدر ہے تمہیں ان بادشاہوں نے ادھر بھیجا ہے تمہیں ان بادشاہوں نے ادھر بھیجا ہے جن کی حودجوں کی لکڑیاں چولوں میں جلتی ہیں اب ان کے پاس مرسیڈیز آگئے گیاں تمہیں ان بادشاہوں نے ادھر بھیجا ہے جن کی حودجوں کی لکڑیاں چولوں میں جلتی ہیں کہ جن کے فیل بانوں کے بدن کہ جن کے فیل بانوں کے بدن گھانچوں کی صورت فیل خانوں میں پڑے ہیں کہ جن کے فیل بانوں کے بدن گھانچوں کی صورت فیل خانوں میں پڑے ہیں یہ کجلی بن ہے اس میں آدم خاکی کی کٹیہ بن نہیں سکتی بلکل نہیں بن سکتی بلکل نہیں بن سکتی واہ یہ کجلی بن کی ٹائٹل پوئیم میں نے سنا دی آپ کو اور یہ جو ہے یہ ہمارے ہاں جو ایک آمریت کا ایک لمبا سر دور تھا یہ اس کے خلاف ایک رد عمل کا اظہار ہے یہ پورا مجموعہ اور اس دور میں بزامتی شائری اگر کسی نے کی ہے عزاب ناظر کی شورت میں تو وہ میں ہوں زندہ بات زندہ بات چونکہ ہم جانتے ہیں جب یہ پارٹیشن ہوئی اور پارٹیشن کے بعد وہاں جو مارش اللہ لگ گیا اور پھر وہ جتنی بھی چیزیں منظر عام پر آئی ہیں اس میں جتنی بھی اساتیری یا ہم کہیں گے کہ علامتی یا تجریدی ان چیزوں سے استفادہ کر کے ہم تک جو مواد پہنچا ہے جو کہانیاں پہنچی ہیں جو افسانے پہنچے ہیں ناول پہنچے ہیں آج انہی میں ایک اتنی خوبصورت میاری نظم جو آپ کے حوالے سے ہم نے کجلی بن سنی ہے یقینا یہ قابل داد ہے اور میں چاہوں گا کہ جتنی بھی اس کی تحسین کی جائے میں بھی کوشش کروں گا کہ اگر ہم چونکہ اس نساب کے ساتھ جڑے ہیں بورڈ آف سٹیڈیز میں کہیں شامل رہتے ہیں اگر کہیں زندگی نے موقع دیا تو ہم اس کو جدید حصہ بنائیں گے نساب کا چونکہ ہر بار دس پندرہ فیصد تو ہمیں بھی اجازت ملتی ہے کہ بھئی اس سے آپ بدل سکتے ہیں نساب بہت ہی بہتری چونکہ اس نظم میں آپ نے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ گھنٹوں چاہیے ایک ایک لفظ آپ نے اتنے الفاظ اس میں مطلب کہ ایک یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ انیس سو سینٹالیس کے بعد کی بات ہے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے آگ کا دریہ ہم نے اسی لیے قرآن حیدر نے آپ کو دعوت دی تھی چونکہ ان کی وہ اتنی زخیم ناول جب ہم پڑھتے ہیں آگ کا دریہ تو اس میں بھی یہی گنجلک چیز ہے مطلب گنجلک سے مراد کے ایک ایک لفظ کے اندر وہی ہے کہ معنی الفاظ کے اوپر نہیں ان کے اندر تلاش کرنے چاہیے بہت ہی خوبصور نظم آپ نے سنائی اس کے لیے جتنی میں دع دوں وہ بھی کم پڑ جائے گی لیکن اگر آپ کچھ اور نظمیں جو حال ہی میں آپ کی شائعہ ہو یا کچھ اور گزلیں اگر آپ سنانا چاہے یا نظم بھی آپ سنائے بہت ہی خوبصور چلیں وہ اسی حوالے سے سنا لیتے ہیں جس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جی جی کیس برنگے کیس نظم کا عنوان ہے برنگے کیس برنگے کیس برنگے کیس یہ ذرا آسان نظم ہے جی برنگے کیس دنیا میں کسے حاصل ہے آزادی واہ برنگے کیس دنیا میں کسے حاصل ہے آزادی کہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں فکر کا مکتب کے جذبے کے مکاتب فرد کا مذہب اداروں کے مذاہب اپنی آزادی کا دم بھرنے سے خائف ہے کیا برنگے کیس دنیا میں کسے حاصل ہے آزادی کہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں فکر کا مکتب کے جذبے کے مکاتب فرد کا مذہب اداروں کے مذاہب اپنی آزادی کا دم بھرنے سے خائف ہیں عوام الناس ایک دوجہ کے مغلوب و اسیر عوام الناس ایک دوجہ کے مغلوب و اسیر خود سے بھی سہمے ہوئے جیسے ان کے سر پہ چنگیزی سپاہ ننگی تلواریں دمکتی تیز سنگی نے لیے اس تعدام کیا بھر زراسی جنبش خاتر بھی ان کو موت کے تاریخ غاروں میں دکے لے گی یہی ان کا گمہ ہے اور یہی ہے آسماء ان کا عوام الناس ایک دوجہ کے مغلوب و اسیر خود سے بھی سہمے ہوئے جیسے ان کے سر پہ چنگیزی سپاہ ننگی تلواریں دمکتی تیز سنگی نے لیے اس تعدام ہوں ذرا سی جنبش خاتر بھی ان کو موت کے تاریخ غاروں میں دکے لے گی یہی ان کا گمہ ہے اور یہی ہے آسماء ان کا محبت ریڈیو ہوں یا ہوں ٹی وی محبت ریڈیو ہوں یا ہوں ٹی وی مقاصد روزنا میں ہوں یا ہوں عدبی رسائل یہ لازم ہے کہ ان پر ذکر آزادی نہ ہو محبت ریڈیو ہوں یا ہوں ٹی وی مقاصد روزنا میں ہوں یا ہوں عدبی رسائل یہ لازم ہے کہ ان پر ذکر آزادی نہ ہو درد فری آزادی نہ ہو ان کی روحوں کا تافن جسم بھی سارے غلیز رش رہا ہے ان سے خون یہ ہیولے ہیں گلے ناسور کے اس تارے کے لبادے میں خیالوں کا سفر اس تارے کے لبادے میں خیالوں کا سفر دائمی دیدہ وری محتسب ہیں بے خبر اس تارے کے لبادے میں خیالوں کا سفر دائمی دیدہ وری محتسب ہیں بے خبر چند آقل ان سے پا کر رہبری عبرتوں کا درس دیتے ہی رہے چند آقل ان سے پا کر رہبری عبرتوں کا درس ہی دیتے ہی رہے یہ عوام الناس گہرے استعاروں کی خبر رکھتے نہیں یہ عوام الناس گہرے استعاروں کی خبر رکھتے نہیں ان کے کانوں میں پگل کی خبر رکھتے نہیں ان کے کانوں میں پگلتے ہیں حروف اور معانی کے پرندے ان سے کچھ کہتے ہیں ان کے کانوں میں پگلتے ہیں حروف اور معانی کے پرندے ان سے کچھ کہتے نہیں برنگے کیس دنیا میں کسے حاصل ہے آزادی کہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں فکر کا مکتب کے جذبے کے مقاتب فرد کا مذہب اداروں کے مذاہب اپنی آزادی کا دم بھرنے سے خائف ہیں عوام الناس ہیں ایک دوجہ کے مغلوب و عصیر عوام الناس ایک دوجہ کے مغلوب و عصیر خود سے بھی سہبے ہوئے جیسے ان کے سر پہ چنگے جی سپاہ ننگی تلواریں تمکتی تیز سنگینے لیے ہی اس دادا بہت اب ننگی تلواریں اور اس ہی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہکشا عدیب صاحبہ جو ہیں وہ کہہ دیں کہ آپ کی شائری کے اندر جوش ہے ولولا ہے اور سردار جعفری کا ایسا آہنگ ہے چونکہ انہوں نے خود علی سردار جعفری پہ پی ایچڈی کیا ہوا ہے اور آلم بنارسی صاحب آپ کو سلام بیج رہے ہیں آفا آپ کو سلام بیج رہے ہیں اور اسی طرح کہکشا عدیب صاحبہ نے اور بھی بہترین چیزیں کہیں ہیں بہرحال واجد صاحب بہت خوش ہوئے ہیں کہ آج ہمیں بہت اچھی معلومات جو ہیں اس نشست کے حوالے سے سننے کو ملی ہیں سلیم بخاری صاحب آپ کو بہت سلام اور دعا کہہ رہے ہیں بہت خوب اور مانی کے پرندے جو ہیں جی ہاں تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جتنے بھی یہاں مانی میں کہوں گا کہ یہ الفاظ ہی نہیں بلکہ بہت سارے مانی آپ دے کے جا رہے ہیں آج کی گفتگو میں میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا چونکہ چاہے وہ ترقی پسندی تھی چاہے وہ رومانیت تھی جدیدیت تھی ماں بعد جدیدیت کا دور بھی دورہ ہے اب اس کے بعد کیا ہے یہ خدا جانے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے عدب پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے تو آج کے شیر و عدب کی سمت و رفتار کیا ہے آپ کی نظر میں کیا لکھا جا رہا ہے کیسا لکھا جا رہا ہے جلاب بہت ہی امدہ لکھنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر یورپین لیٹریچر پڑھنے کے بعد جیسے ہم نے ہمیشہ آپ دیکھیں ہمارا نیا دور جو ہے وہ شروع ہی تب ہوا ہے جب لارڈ میکالے نے پالیشی دیئے اپنی اور انگریزی زبان کو سکولوں میں رائچ کیا ہے اور سکولوں میں انگریزی پڑھائی جانی شروع ہوئی ہے تو اس دور سے لے کر آج تک ہمارے فکر کا جو رہوار ہے وہ تھم نہیں رہا وہ کہیں نہیں تھم رہا وہ جیسے سید احمد خان ہو انہوں نے بھی آ کر سپیکٹیٹر اور ٹیٹلر جیسے رسالوں کے جو مضامین تھے جو یورپ میں لکھے جاتے تھے انگلینڈ میں تو ان سے استفادہ کیا اور پھر یہاں اس طرح کے مضامین لکھے اور یہ کام جو ہے چلتا رہا حتیٰ کہ راشد صاحب کا زبانہ آ گیا تو اس میں ٹی ای سی لیل ٹیزرا پاؤنڈ وغیرہ کی جو خیالات تھے وہ سامنے آئے اس سے پہلے ترقی پسندوں نے کال مارکس کے خیالات کو سامنے رکھا اور اس کے علاوہ جو روسی عدب لکھا گیا تھا اسے سامنے رکھا تو یہ جو ہے آگے ہی آگے مرتا چلا جا رہا ہے ہمارے عدب کا کام کو اور کوئی بھی مجھے ایسا عدیب اور شائع نظر نہیں آتا کہ جس نے جو آج نیا لکھ رہا ہو اور نئے عدب سے وہ استفادہ نہ کر رہا ہو دیکھیں استفادہ کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم اکلے کل نہیں ہیں ہمیں دنیا سے بہت کچھ سیکھنا ہے ہمیں اطلب العلمہ ولوکانہ بسین ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ علم حاصل کونوں چاہے تمہیں دور دراز علاقوں میں چین میں کیوں نہ جانا پڑے کہ لیں آپ جو بھی اس کے ترجمہ کرنے تو وہ علم حاصل آج جو ہو رہا ہے آج ہمارا ویبز پہ ہو رہا ہے آج ہمارا نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے آج لائبریریاں جو ہیں شاید اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جتنی کہ آپ اردو اگر وہ آپ نے پڑھنا ہے تو ریکھتا پہ چلے جائیں آپ دنیا کی تمام جو بڑی لائبریریز ہیں وہاں سے آپ کتاب لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کتاب آپ کو ادھار مل سکتی ہے آپ کو کتاب جو اس کی چند صفوں کے آپ کو وہ پرنٹ دے سکتے ہیں آپ دنیا کی ہر معلومات جو ہیں دنیا کی ہر سبجک کے بارے میں آج آسل کر سکتے ہیں کوئی شائری اور عدب جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ علموں کا جو ماں ہے نا علوم کی ماں وہ شیر و عدب ہے اس میں ہر زمانے میں جو جو اپنے زمانے کے علوم ہیں ان سے استفادہ کیا گیا ہے پرانے زمانے میں بھی کوئی بے شعور شائر نہیں تھے ان کے ہاں جو نالج آیا تھا انہوں نے اس نالج سے لن کیا اور وہ نالج جو ہے اس میں کچھ اضافہ کر کے آگے لوگوں کو دیا یہ سلسلہ جو ہے یہ آج تک چلتا چلا آرہا ہے تو آج جو مارڈرن تھیریز آ رہی ہیں ان سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ بہت زیادہ فیلوسفیکل ہو جاتی ہے اور فیلوسفیکل ہو کر ایک کام ضرور کرتی ہیں چند تھیریز ان میں سے شاید انسان کی تلاش کی بات کرتی ہیں جیسے مثلاً وجودیت ہے جیسے مثلاً مارکسزم ہے یا جیسے مثلاً کوئی جدید ایسا آدمی جو غلامی شکنی کی بات کرتا ہے وہ فلسفی تو وہ ان کے ہاتھ تو یہ باتیں موجود ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے لیکن یہ جو پیور تھیریز والے ہیں یہ جو سٹرکچرلیزم والے ہیں یہ جو ماباد و طبیعات وہ جو ہیں ماباد جدیدیت والے ہیں اس کا بڑا چرچہ ہے یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں ان کے چرچوں سے لیکن کسی نے یہ تلاش کرنے کی کوچش نہیں کی کہ بھائی یہ تھیریز جو ہیں یہ انسان کو کیا دے رہے ہیں یہ آپ کو تیکنیکس کی بات کریں گی آپ کو شائری کے جو مختلف پیرائے ہیں ان کی بات کریں گی آپ کو انٹرپٹیشن کی بات کریں گی کہ کس طرح سے انٹرپٹیشن کرنی ہے لیکن وہ انٹرپٹیشن جو ہیں اس میں وہ اپنا خاص فلسوا رکھ دے گی کہ آپ اگر انٹرپٹیشن آپ نے کرنی ہے تو اس فلسوا کے تحت کریں یہ جو فرائیڈین اپروچ کے تحت کر لیں یہ جو یونین اپروچ کے تحت کر لیں یہ جو ہے آپ نے انٹرپٹیشن کرنی ہے تو یہ دیویس ٹراؤس کے مائتھولوجی مائتھومز کے حوالے سے کر لیں تو انٹرپٹیشن کے لیے بھی انہوں نے تھیریز دے دی ہیں تو بھائی وہ تھیریز جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ انسان کو وزید غلام بنانے کے لیے اس پر میں بہت تفصیلی کو فتو کر سکتا ہوں لیکن یہ جو تھیریز ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسطور جو ہے اس کے ذریعے سے انٹرپٹیشن کریں بھائی کس اسطور اسطور کے بارے میں کیا چکا ہوں کہ اسطور تو ہم نے بنائی ہے یہ دیوتا جو ہے اسے تو ہم نے تراش کے رکھ دیا ہے آگے تو اس نے ہمیں کیا انٹرپٹیشن کرنے کا بتانا ہے تو اسطور سے ہمیں کیا انٹرپٹیشن ملتی ہے ہمیں فرائیڈ کی جنس یاد جو ہے وہ کیا انٹرپٹیشن کرے گی یا یوں کا جو ہے collective unconscious یہ collective unconscious کیا چین والوں کا بھی وہی ہے collective unconscious جو ہے یہ جو نوروے والے ہیں ان کا بھی وہی ہے یہ جو لیٹن امریکن والے ہیں ان کا بھی کیا وہی ہے ریڈ انڈیانز کا بھی وہی ہے اور یہ افریقہ کے اندر جو ہے کیا collective unconscious وہی ہے جو یورپ میں بتایا جاتا ہے یہ سب جو ہے نا ایک ڈکوصلہ ہے یہ انسان کے شعور کو کابو کرنے کے لیے اس کی آزادی کو دبانے کے لیے اس طرح کے سارے فلس میں گڑے گئے ہیں اور انہیں خاص خانوں میں بانڈ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچنا ہے اور باقی جو ہے جدید عرب مثلاً آپ آئین ایسکو کو جب پڑھتے ہیں تو آئین ایسکو نے بہت زبردست طریقے سے جو individualism ہے American society کی کہ جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرسنگ جن سے اپنے دلوں کے نہ تیہ ہوئے تسخیر کرنے کو ہیں وہ مریخ سنتو لے اپنے دلوں کے فاصلے ان سے نہیں تیہ ہوئے اور یہ اب مریخ پہ جا رہے ہیں تو اس پہ آئین ایسکو کا ڈراما ہے رین ایسکو یا جسے آپ گینڈے گینڈوں کے بارے رین اوز پہ تو رین اوز پہ جو ڈراما ہے ہاں جی وہ ڈراما جو ہے وہ کیا ہے اس ڈرامے میں انہوں نے یہ کہا کہ سمام لوگ جو ہیں امریکن سوسائٹی کے آپ امریکن نہ کہیں کیپللس سوسائٹی کے وہ گینڈے بن گئے ہیں اور ایک آخری جوڑا رہ گیا ہے جو کمرے کے اندر ہے یہ اس کے ڈائلوگ ہو رہے ہیں تو اس جوڑے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اس نے گینڈوں کی آوازیں سنی اور وہ خوف تعدہ ہو گئی ہے اور وہ دروازہ کھولتی ہے اور وہ باہر چلی جاتی ہے تو سٹیج پر ایک شی رہنوں کی آواز وہ آتی ہے کہ یعنی وہ بھی ایک گینڈی بن گئی ہے تو اس پہ وہ جو کہتا ہے کہ let me lock myself کہ میں انگینڈوں کو انسان بنا چکا اب یہ وہ انسان کی تلاش جو ہے وہ مولانا روم کی جو ہم نے بات کی کیا وہاں نہیں ہے انسان کی تلاش اس نے کہا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ گینڈوں کا معاشرہ بن گیا ہے مجھے ان کے اندر جو جو انسان تھے وہ تلاش کرنے ہیں اور انہیں انسان بنانا ہے وہ نے گینڈہ نہیں بننا تو انتظار حسین صاحب جو ہے وہ بندر بنا دیتے ہیں آخر میں آخری آدمی کو آخری آدمی یہ مجھے ہمیشہ انتظار صاحب کی اس طرح کی باتوں سے اختلاف بھی رہا ہے کہ آخری آدمی جو ہے وہ بھی بہانے سے کہ سارے بندر بن گئے ہیں تو میں بھی ایک بندروں کا روپ اختیار کر رہا تو آخری آدمی بھی جو ہے وہ بندر بن جاتا ہے تو یہ جو این ایس کو نے یہ بات کہی ہے این ایس کو نے یہ کہا ہے کہ آخری آدمی جو ہے اسے وہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر اور وہ چاہتا ہے کہ یہ گینڈےوں کو انسانوں میں تبدیل کرے وہ چاہتا ہے کہ وہ وہی بات ہو جو مولانا روم نے کہی ہے کہ میں شہر میں چراغ لیے ایک زاہد گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جانوروں واشی جانوروں سے تنگ ہوں مجھے انسان کی آرہی تو یہ آپ بتا ہے کیسے مل گیا ہے مولانا روم کی زمانے کے آدمی ہیں اور یہ این ایس کو کی زمانے کا آدمی ہے اور آج جو مستیسزم کی طرف پورا کیپلس سوسائٹیز جا رہی ہیں ان کے اندر بھی ایک بات وہ سکون کی تلاش میں ہیں ان کے سکون غائب ہو گئے ہیں ان کے ہاں جو سارپیت کے تصورات آ گئے ہیں ان کے ہاں جس طرح سے محنت ہونے لگی ہے جہاں آٹھ گھنٹے پہ محنت کرنے کو تیار نہیں تھا انسان آج وہ سولہ سولہ گھنٹے اپنی مرضی سے محنت کر رہے ہیں کیوں اس نے ایک نئی جوتی خریدنی ہے ایک نیا پرد خریدنا ہے اس نے کوئی نئی کمیت خریدنی ہے نئی ٹائی خریدنی ہے تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے چلا جا رہا ہے تو یہ گھنٹے نہیں ہیں تو کیا ہیں یہ یہ انسان کی درستے ہیں یہ مادیت پرست گھنٹے ہیں سارے کے سارے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور جو ایسا عدب ہے جس کے اندر جانوروں کو انسان بنانا سکھایا جائے آپ دیکھیں جانوروں پر کتنا کچھ لکھا ہے اشرف صاحب نے لکھا ہے آپ کے افسانہ نگار تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانوروں اور یہ اینیمل فارم آپ لکھیں گے جو ناول ہے پورا تو جانوروں پر بہت کچھ لکھا گیا اسی دور میں اور جانوروں کی کہانییں شاید اور ایسپس کی کہانیوں سے جانوروں کی کہانیاں چلی ہوئیں لیکن آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ انسان کو جانوروں کی طرح سے نہیں اشرف المخلوقات انسان کی طرح سے زندہ رہے اور وہ انسان کیا ہے وہ انسان وہ ہے جس کے دل میں وہ نور ہے وہ نور ہے دفق طوفی ہے من روحی کہ انسان کو انسان بنایا اور پھر اس ذات باری تعالیٰ نے اس میں اپنی روح تو کیا ہم اس مادیت کی دور میں ہم نے اس روح کو جو ہے چھپا دیا ہے وہ روح جو ہمارے اندر پھونک ہی گئی تھی انسان کی اسے چھپا دیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہمارا رد عمل جہاں جہاں بھی جس جس عدب میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانٹیمپریری عدب ہے وہ اکیسویں صدی کا عدب ہے وہ ہمارا عدب ہے وہ انسان تلاشی کا عدب ہے اور اس عدب کے حق میں میں کیا بات بہت خوب میں یہاں اس سے پہلے کہ تھوڑا سا ہم آگے بھریں گے بہت سے ناظرین کی خواہش ہے کہ اگر آپ گزل کوئی ایک عدد ہمارے بیچ میں اگر کہیں جی گزلیں میں آپ کو دو تین سناتا ہوں ایک نہیں شکریہ بار بار بولیں کہ گزل 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 اسلام بنارسی اسلام بنارسی صاحب کا بار بار یہ اسرار ہے کہ گزل سنائی جائے تو لیجئے اسلام بنارسی صاحب سعادت صاحب جو ہے ہمیں یہ سعادت نصیب فرما رہے ہیں کہ ہم گزل سنیں جی اور اس بیچ میں اس بیچ میں گزل ہے گستاکی معاف محترم یہ کہکشہ عدیب کہتی ہیں کہ میری ایک علی سردار جعفری بحیثیت نصر نگار جو ہے دوہزار انیس میں پاکستان سنگے میل پبلکیشنز لاہور سے شائع ہوئی تھی اور آج میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم سے ان تمام ناظرین کا شکریہ کرتی ہوں کائرین کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اسے پڑھا ہو گا جی 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 تو بہار جی گزل سر جی سر سندلی زمین اپنی مرمری مقام اپنا سندلی زمین اپنی مرمری مقام اپنا کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں اپنا کیا بات ہے کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں سندلی زمین اپنی غالب کی زمین ہے نا عرش سے پرے ہوتا کاش کے مقام اپنا تو میں نے اس زمین میں یہ غزل لکھی ہے غالب کو ٹربیوٹ کرنے کے لیے اور یہ غزل جو ہے واجد سہری نے جو غالب کی زمین میں غزلیں ہیں ایک کتاب چھاپی ہے ہندوستان سے ڈلی سے تو اس میں یہ غزل موجود ہے اور یہ بات جو ہے یہ بھی ایٹی فائیو وغیرہ سکس کی ہے دوسرے معنی میں میں نے یہ غزل لکھی تھی نائٹی ایٹی فائیو کباب قرآنی غزل ہے سندلی زمین اپنی مرمنی مقام اپنا کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں مہر کے تماشے ہیں ماہ کے مناظر ہیں رہنا مستقل ہوتا ان کے درمیان مہر کے تماشے ہیں ماہ کے مناظر ہیں رہنا مستقل ہوتا ان کے درمیان اپنا عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں واہ واہ عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں کون پھر زمانے میں پائے گا نشان نشان اپنا کون پھر زمانے میں پائے گا نشان اپنا عمر جس کی سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں کیا بات آنڈھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاب جس کے سوکھے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں آنڈھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاب اپنا منحرف زبان سے ہم ہو گئے تو پھر کیا ہے اس نے بھی تو بدلہ ہے بارہا بیان اپنا جس پہ جس پہ ہو سکے روشن نجمِ خوش حقیقت بھی جس پہ ہو سکے روشن نجمِ خوش حقیقت بھی دھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسمان اپنا دھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسمان اپنا سندلی زمین اپنی مرمری مقام اپنا کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں کیا بات ہے بہت کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں اپنا بہت خوب سنت چھوڑ کر جہاں جی آتا ہو تو ایک اور غزل جی جی بے شک بے شک ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا آئینے کے رخ پہ جیسے اکس کا پتھر لگا ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر لگا کیا بات ہے کوئے خاموشی میں آوازیں پگلتی دیکھ لی شام ہی سے سو رہے ہیں لوگ اپنے در لگا کوئے خاموشی میں کوئے خاموشی میں آوازیں پگلتی دیکھ لی آوازیں پگلتی شام ہی سے سو رہے ہیں کوئے خاموشی میں آوازیں پگلتی دیکھ لے شام ہی سے سو رہے ہیں لوگ اپنے در لگا دھول کی کالی ردہ دھول کی کالی ردہ ایک آف تاب وہم تھی دھول کی کالی ردہ ایک آف تاب وہم تھی جشم سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا جشم سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا دھول کی کالی ردہ ایک آف تاب وہم تھی آپ دیکھیں یہ سوریلسٹک پینٹنگ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں لن کرنا چاہیے تو یہ سوریلزم جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دھول کی کالی اور آوازیں پگلنے میں بھی ہوئی دھول کی کالی ردہ ایک آف تاب وہم تھی جشم سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا شہر اجڑا ہے تو کیا پریتپال میں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ پریتپال سنگھ بیتاب بھی اس پروگرام کا حصہ بن چکے تھے اور آج بھی آپ کو میرا سلام نے جی جی آپ کو دانت دے رہے ہیں کہ بہت بہت میرا سلام جناب نے جی 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 بہت عمدہ شائر ہے وہ ماشاءاللہ بہت عمدہ شائر بے شک بے شک بے شک ہاں 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 ہا اپنے دروازے کی تختی شین کے اندر لگا ریک ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں ریک ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں بے کرانی لا سمندر مجھ کو اپنا گھر لگا ریک ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں بے کرانی لا سمندر مجھ کو اپنا گھر لگا شولہ رفتار ہوں میں دیکھ ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں بے کرانی لا سمندر مجھ کو اپنا گھر لگا شولہ رفتار ہوں میں کب تیرے ہاتھ آوں گا شولہ رفتار ہوں میں کب تیرے ہاتھ آوں گا روک لے میری رگوں میں برف کے پتھر لگا ہاں 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 برف کے پتھر چولہ رفتار ہوں میں چولہ رفتار ہوں میں کب تیرے ہاتھ آؤں گا روک لے میری رگوں میں برف کے پتھر لگا ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر لگا کیا خوبصورت باتیں کہیں آپ نے ان گزلوں میں بہترین یہ تجربے ہیں اپنے دروازے کی تختی سہن کے اندر لگا کمنٹ میں پریتپال سنگھ بیتاب کا یعنی یہاں ناظرین نے کہا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ بنے رہنا تو میں چاہوں گا کہ ایک گزل اور چونکہ یہ سن رہے ہیں آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ بہترین شائر ہیں شائر کو شائر کا ہی میں کہوں گا کہ احساس ہوتا ہے تو ان کی گزلیں بھی سن لے نا ساتھ نہیں ان کی گزلیں ہم سن چکے ہیں چونکہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ جنڈ نہیں پائیں گے یہ لنک میں نے صرف آپ کو بھیجا ہے تو اسی لیے انشاءاللہ کسی دن ہم آپ دونوں کی ملاقات کرائیں گے یہ وعدہ رہا آپ دو رہیں گے اور ایک پاکستان اور ایک ہندوستان سے بہترین گفتگو ہوگی انشاءاللہ یہ آج ہی میں ان سے بات کر رہا ہوں سن بھی رہے ہوں گے پریتپال سنگھ بیتاب صاحب عزیز ساونت صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں تو بہرحال یہ سلاموں پر سلسلہ رہے گا ایک خوبصورت سی گزل اور ہمارے ناظرین کے نام اور میں کہوں گا کہ اس میں ذرا یہ ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چھلنی اگر آج کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چھلنی ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چھلنی لہو کے تیروں سے دیواروں در ہوئے چھلنی ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چھلنی لہو کے تیروں سے دیواروں در ہوئے چلنی کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے خزان کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے خزان سبا کے زہر سے تازہ شجر ہوئے چلنی کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے خزان سبا کے زہر سے تازہ شجر ہوئے چلنی کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے فضان سبا کے زہر سے تازہ شجر ہوئے چلنی فضان میں پہنچے تو بینائی ہو گئی زائل فضان میں پہنچے تو بینائی ہو گئی زائل جو آشیانوں میں تھے ان کے پر ہوئے چلنی فضان میں پہنچے تو بینائی ہو گئی زائل جو آشیانوں میں تھے ان کے پر ہوئے چلنی فضان میں پہنچے تو بینائی ہو گئی زائل جو آشیانوں میں تھے ان کے پر ہوئے چلنی ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے طفیل ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے تفیل خلا میں سنگ گرے ہیں کمر ہوئے چلنی ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے تفیل خلا میں سنگ گرے ہیں کمر ہوئے چلنی حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں سروں کے کاسے لیے در بدر ہوئے چلنے ہیں حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں سروں کے کاسے لیے در بدر ہوئے چلنے ہیں حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں سروں کے کاسے لیے در بدر ہوئے چلنے ہیں زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے خود اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنے زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے خود اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنے بدن گرفت ملے زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے خود اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنی بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکامی کہ واہموں کی تھکن سے بشر ہوئے چلنی بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکامی بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکامی کہ واہموں کی تھکن سے بشر ہوئے چلنی ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چلنی لہو کے تینوں سے دیوار و در ہوئے چلنی کیا بات ہے کیا بات ہے سلیم محی الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ایمیجری اس میں آپ نے پیش کی ہے واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ واہ لا جواب بہترین خود عالم بنارسی صاحب جو بار بار فرمائش کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ببصورت داد ہی داد یہی ہے کہ ایک شائر کو جب دوسرا شائر سنتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں خاکستار ہوں کبھی کبھار غزلیں لکھ لیتا ہوں اور وہ اڑائی سو غزلیں ہیں ویسے میری مجبوعہ شایع نہیں ہوا لیکن بختلف جگہوں پر یہ چھپ چکی ہیں جی جی تو نظموں کے آپ کے تقریباً چھے مجبوعے جو ہیں وہ منظریں ہم پر آ چکے چھے مجبوعے ہیں تو میں بتا رہا تھا ایک کجلی بن ہے تو پس میں یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی فنون آشوب دیکھیں ایک ایسا مجبوع ہے اور اس کی ایک نظم جو میں نے سماؤدین عبد الرحمن کی موجودگی میں اہوانِ غالب میں انیس سو پچاسی میں وہاں میں نے سنائی جب انہوں نے مجھ سے فرمائش کی فاہیم صاحب کا کمنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ابھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ سعید صاحب ایک نظم اچھا اچھا ضرور تو وہ جو ہے ہاں جی کہ وہ طویل نظم ہے فنون آشوب اس کا نام ہے اور پرطپال سنگھ بیتاب فنون آشوب جو ہے آپ کو پرطپال سنگھ بیتاب کہہ رہے ہیں کہ نئی حصیت کی شائری ہے آپ کی تو یہ ہے جی فنون آشوب ایک میرا جی جی میری ساری کتابیں اب سنگھیں میل نے چھاپی ہیں دوبارہ جی جی تو اس میں چھے چپٹر ہیں جس میں موسیقی مصوری شائری اور رکس خطاتی اور ایک جنرل ہے چپٹر اس اس حوالے سے یہ ساری نظمیں ہیں کہ انہوں نے انسان کو کیا دیا ہے یا انسان سے کیا چھینہ ہے یہ اس طویل نظم کا موضوع ہے یہ طویل نظم ہے ڈیرھ سو سو ایک پر مشتمل ہے تو اس کا میں نے بتا رہا ہوں کہ بعد دن عبدالرہمان صاحب نے بڑی معبت سے اس کی دعات دی تھی ان کی صدارت میں میں نے یہ ایوان غالب میں اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کا ابتدائیہ وہ پڑا تھا یہ مجھے یاد آ گیا تو تیسرا یہی بانسری چپ ہے اس میں سے میں نے آپ کو برنگے کیس والی نظم آپ کو سنائی تھی جو یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ بانسری بشنو از نیہ چن حقائط می کنت وز جدائیہ شکایت می کنت مولانا روم نے بسنوی کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ نیہ سے سنو بانسری سے کہ جب وہ شکایت کر رہی ہے کس چیز کی شکایت کر رہی ہے وز جدائیہ شکایت می کنت کہ وہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ اپنے جو نیہ ستا تھا جنگل تھا بانسوں کا وہاں سے توڑ کے لائی گئی ہے اور وہ اسے جدہ کر دیا گیا ہے تو یہ انہوں نے ایک میٹا فیزیکل بات کی ہے کہ ہماری روحیں جو ہیں یہ آسمانوں سے آئی ہیں اور یہ جسم میں آ کر قید جب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ہجر کی حالت میں ہوتی ہیں اور یہ جب تک ہجر کی حالت میں رہتی ہیں جب تک وہ جسم کے اندر رہتی ہیں تو بشنو از نیہ جن حقائط میکنہ تو اب وہ بانسری کی شکایت سننے والا آج کے دور میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے بانسری چپ ہے کہ آج کی جو بانسری ہے وہ شکایت بھی نہیں کرتی اور نہ وہ حقائط کہتی ہے یہ بالکل چپ ہو گئی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان نظموں میں بانسری چپ ہوئے کی نظموں میں آج کے عہد کی جو سنسیبیلیٹی ہے کہ آج کی انسان کو کیا کرنا ہے وہ دوں اچھا پھر ایک شناخت ہے نظموں کا مجموعہ ہے شناخت نصری نظمیں جو ہے یہ میں نے کافی کہیں ہیں اور انہیں پسند بھی کیا گیا اس پر لکھا بھی بہت کچھ گیا ہے تو یہ نظمیں جو ہیں یہ انسان کی جو نفسیات ہے اس دور میں جو منی ہے اس کی ایکسپلوریشن ہے ساری نظموں میں تو یہ اکلیدہ چاہر ہے نصری نظموں کا یہاں زیادہ شغف نہیں ہے لوگوں کو اس میں سے میں نہیں کچھ سناوں گا پھر ایک ہے الہان بجوہ ہے الہان یہ سوٹی شائری ہے یہ سوٹی شائری اس پر لکھا ہوا ہے اس بجوہے پر تو سوٹی شائری میں نے کیوں یہ نام دیا میں نے اس لیے نام دیا علاقہ شائری شائری سوٹیات پر ببنی ہوتی ہے اور لفظوں پر کہ شمسو رحمان فاروقی صاحب کو جب افتخار جالب نے میری چار نظمیں بھیجیں شب خون میں چھپنے کے لیے تو ان کا خط مجھے آیا شمسو رحمان فاروقی صاحب کا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی شائری میں جو سوٹ کا ہے تجربہ یہ بڑا امدہ ہے یہ جیب و غریب چار نظمیں انہوں نے بھیجیں ہیں تو اس میں پڑھ کے میں فلاں امریکی شائر جو ہے وہ مجھے یاد آگیا ہے تو خیر میں نے وہ شائر بھی دیکھا اس میں میں بات بے کروں گا یا کسی وقت لیکن انہوں نے جو جب یہ نظمیں چھاپی ہیں تو وہاں پر بیتعارف کراتے ہیں انہوں نے لکھا کہ سادت سعید لاہور کے نوجوان شائر ہیں یہ آپ سمجھ لیں ستر بہتر کی باتیں لاہور کے نوجوان شائر ہیں ان کی ان کی نظمیں پڑھ کر شیرال سوت اور شیرال مانی کا فرق واضح ہوتا ہے یہ شمسل رحمان صاحب کے فکریں ہیں جو شبخون میں چھپے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تربیوٹ نوجوانی میں مجھے مل گیا تھا تو میں نے اس تربیوٹ کو جب الہان چھاپا ہے میں نے مجموعہ تو اس کا اوپر ساتھ لکھا ہے کہ سوتی شائری صرف وہ تربیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ شمسل رحمان صاحب نے اسے سوتی شائری کہا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی نظموں پر مغنی تبسوم نے امبوہ زوال پرستہ کے نام سے ایک بڑا طویل نظم مجموعہ لکھ کر تو میرے سبکی کرنے کی کوشش کی تھی جسے محمود حاشمی نے اپنی جو کتاب ہے امبوہ زوال پرستہ میں ہی اس کا جو مضمون ہے مین مضمون وہ یہی ہے اور اس میں میری جو طویل یہ نظم ہے جس کا مزاق اڑایا تھا انہوں نے مغنی تبسوم نے تو اس نظم کی جو انٹرپیٹیشن کی ہے محمود حاشمی صاحب آل انڈیا ریڈیو سے جو تھے اور انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پر میرا انٹرویو بھی کیا تھا تو مجھے جانتے تھے کہ میں کس طرح کی چائری کر تو اس میں مصرہ یہ ہے میری دعا حصوِ ما زاغ پھیلے گلاب تو وہ جو خوشبو اور گلاب ہے جو ما زاغہ والا ہے وہ جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ خوشبو اسلام کی خوشبو کو پھیلانا ہے ہمیں ہمیں ایسی خوشبو کو پھیلانا ہے کہ جس سے معاشرے محق اٹھیں اور ہر جگہ پہ ایک بہتا ہوا گلاب نظر آئے ہر جگہ اور وہ گلاب جو ہے وہ دلوں کو سکون دے تو یہ نظم اس حوالے سے تھی بہرحال بھوگنی طبصم صاحب کا اپنا نکتہ نظر تھا لیکن میں شکر گزار ہوں وہ اب موجود نہیں ہے محمود حاشمی صاحب کا کہ انہوں نے اسی نظم کو جو الہان میں چھپی ہوئی بھی ہے اس کی انٹرپرٹیشن سات آٹھ صفوں میں کی ہوئی ہے یہ کسی وقت اگر آپ دیکھیں ہم بہت زوال پرستہ ان کا مجموعہ تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اچھا پھر ایک میرا آخری جو مجموعہ ہے وہ ہے من حرن اچھا آپ دیکھیں محبت تو سب ہی کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ پتھر کے آدمی تو ہے نہیں تو شاعر تو ظاہر ہے کہ دل پھینک بھی واقعہ ہوئے ہوتے ہیں لیکن خیر میں نے دل کو کم پھینکا ہے البتہ ایسا ضرور ہے کہ محبت کے تجربے ہیں زندگی میں اور ان تجربوں کے حوالے سے کچھ نظبے میں نے لکھی ہیں تو وہ الہان کی زینت بنی ہیں میرے مجموعہ کی تو اس طرح سے یہ چھے مجموعہ چھپے ہیں اس کے علاوہ اب ایک مجموعہ جو ہے میرا یہ منحرن کی میں نے بات کی ایک مجموعہ میرا جو ہے وہ آ رہا ہے روہیدگی کے نام سے روہیدگی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سبزہ روہیدہ ہوتا ہے خد روہ سبزہ روہیدہ سبزہ تو اس میں میں نے لسانی تجربات کیے لسانی تجربات میں نے اس لیے کیا ہیں کہ ہمیں زبان کو آگے بڑھانا ہے اور زبان تب تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک ہم ناؤن سے ورب نہیں بنائیں گے یہ میں پھر دور آتا ہوں کہ اگر ہم ناؤن سے ورب نہیں بنائیں گے تو ہم زبان کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو میں اس کی مثال آپ کو ایک غزل کے ذریعے سے دیتا ہوں ویسے اس میں کوئی تقریباً ڈیڑھ ایک سو نظمیں ہیں جو روئیدگی میں شائع ہونی اور اس میں لسانی تجربات ہیں تو لسانی تجربات کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سو بار ایک غزل لکھی تھی ایک زبانے میں تو اس میں سے ہے سو بار فرت شوق سے بھورا چکے ہیں ہم بھورا چکے ہیں ہم بھورا چکے ہیں ہم آبادیاں بدن کی بھی کھنڈرہ چکے ہیں ہم آبادیاں کھنڈرہ کی بھی دشک بھی آبادیاں بدن کی بھی کھنڈرہ یہ کھنڈرہ نہ میں نے اسے ور بنا دیا جی سکھڑ ہو گیا تو اسے کھڑ رانا یا میں نے یہ وہاں غرب بنا دی بغرانہ بغر میں آنا جو ہے کشتی بغر میں آگئی بھائی 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 رسو کے یہ میں آنا یہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے پھر اسے کہ تیری تلاش کس کو ہے یہاں بادے آگئی اس دورے بے حواس کو لچرا چکے ہیں ہم لچرانہ آپ سمجھتے ہیں پرجابی کا ایک لفظ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسے فکر بنا خراب کر دیا اس دور کو لچران دیا ہے اسے تو لچرانہ اسے میں نے استعمال کر دیا تو ایسے سفرانہ لیکن یہ بھید کھلنا سکا بات ہے یہ کیا لیکن یہ بید کھلنا سکا بات ہے یہ کیا آنکھوں کو ساری دنیا میں سفرا چکے ہیں ہم دنیا میں ہم نے آنکھوں کو سفرایا ہے تو یہ یہ میں اب بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ تجربے کیے ہیں اور یہ تجربے جو ہیں لوگ چاہے مانے یا نہ مانے آج بہت ہو رہے ہیں لیکن ان تجربوں کا آغاز ہے یہ میں نے کیا ہے اور یہ اللہ نے چھپ چکی ہیں یہ چیزیں بہت پرانے زمانے میں بہت 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 وہ wرب کو ہم بنائیں گے ناؤں کو اور یہ آپ بتائیں ایک ہمارے ہاں تھے وعیدہ دن سلیم پانی پتی بڑے اچھے وہ نکات تھے افادات سلیم ان کی کتاب ہے افادات سلیم تو اس میں انہوں نے ایک اردو زبان کو کیسے آگے بڑھایا جائے ایک مضمون ہے اس پر ان کی ان باتوں پر لوگوں نے عمل نہیں کیا میں نے وہاں سے یہ ایک نکتہ لے کر ایک نکتہ ان کا تو میں نے اپنے کلام میں لسانی تشکیلات کرنے کی کوشش کی ہے یہ لسانی تشکیلات معنوی تشکیلات بھی ہیں ان کے اندر نئی معنویت کو میں نے سمونے کی کوشش کی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ جو نیا مجموعہ ہے میرا وہ سارے کا سارا لسانی تشکیلات کے حوالے سے ہے کہ اس میں نئے ترج کی زبان میں نے بنائی حالانکہ زبان بنائی نہیں جاتی لیکن میں نے کوشش کی ہے اس میں سے کچھ لفظ رائج ہو جائیں گے کچھ رہ جائیں گے تو مجھے کوئی اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ میرے لفظ ہم نے جدیدیت کو بھی دیکھا اور جدیدیت دور سے خیر گزری رہے اور آگے آنے والا جو دور ہے اس کی کہیں نہ کہیں آمد سنائی دے رہی ہے کہ اب کیسے تجربے آئندہ ہونے والے ہیں جس کی بریاد آپ رکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم نون سے ورد بنائیں یہ بہت بڑا میں کہوں گا کہ فن ہوگا آٹ ہوگا تو چونکہ ہمارا وقت بھی بہت ہو چکا ہے باتوں باتوں میں ابھی بہت کچھ باقی بھی رہ گیا ہے یہ تشنا گفتگو پھر سے کبھی میں کہوں گا کہ ہم سہراب ہوں گے اپنے ناظرین کو بھی ہم کبھی نہ کبھی ضرور آپ سے دوبارہ جل ملاقات کرائیں گے لیکن وہی ہے کہ جانے سے پہلے میں یہاں یہ ضرور آپ کی زبانی اپنے جو نوجوان ہیں جو آنے والی نسلیں ہیں یا اس وقت جو نوجوان نسلیں ہیں اردو کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام رہے گا نون سے ورب بنانا یا کس طرح سے اردو سیکھنا اور بالخصوص جو نظم کی تعمیر ہے اس کی تشکیل ہے اس میں کون کون سے عوامل ہے اگر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے بس یہ میرا آخری ہی وہ سوال رہے گا کہ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسلوں کو اردو کے ساتھ جوڑیں شیر و عدو کے ساتھ جوڑیں دیکھیں جی اردو جو ہے یہ ہماری زبان اس لیے ہے کہ ہم اس میں لکھتے ہیں اور یام بولتے ہیں دنیا میں بشمار زبانیں ہیں اور ان میں عدم لکھا جا رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صرف اردو میں ہی لکھیں جس جس زبان میں وہ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں اور لیکن اپنے اہد کی کہانی لکھیں اپنے اہد میں انسان پر جو بیت رہا ہے اس پر لکھیں عشق اپنی جگہ پہ ہے لیکن عشق بھی سچا عشق نہیں وہ ہے ہمارے دور ہمارے دور میں خود غرضی اس میں آ چکی ہے اس میں لین دین سودے بازی آ چکی ہے ہمارے دور کا عشق جو ہے وہ فرہاد بن چکا ہے وہ کیس نہیں رہا تو میرے یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے دور کے مطابق آپ بات کریں اور انسان کی تلاش کریں یہ تو جس بھی زبان میں آپ لکھیں آپ تیمل میں لکھیں آپ تلیگو میں لکھیں آپ ہندی میں لکھیں آپ سنسکرت میں لکھیں آپ عربی میں جو جو بھی آپ کی زبان ہے آپ لکھیں اور کہیں بھی عدب جو ہے کسی بھی زبان میں اس وقت تک نہیں صحیح لکھا جا سکتا جب تک کہ آپ اس زبان سے متعلقہ عدب کو نہ پڑے اور میری یہ رائے ہے کہ جیسے میں نے بچپن سے لے کر آج تک کیوں میں یہی کام کیا ہے کہ میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں نئی سے نئی چیزیں پڑھتا ہوں بچپن میں بھی میں نے ناول پڑھے ہیں افسانے جیسے آپ کو بتا دیا تو یہ بھی ضرور پڑھیں اپنے اپنی زبان کا عدب پڑھیں غیر زبانوں کے جو اگر ترجمے ملتے ہیں وہ پڑھیں یا اگر آپ غیر زبانوں کو جانتے ہیں تو وہ اسے برائے راست پڑھیں تو ایک تو یہ میرا میسیج ہے زبان کو ترقی دینے کے لیے اور خود عدب لکھنے کے لیے واقعی یہ ہے کہ یہ جیسے پرانے شائروں نے کسی نے کہا تھا کہ بھی شائر بننے کے لیے ضروری ایک کم ات کم پچاس ہزار شیر یاد کریں اب یہ تو بڑی کڑی شرط ہے کون پچاس ہزار شیر یاد کرے گا لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ پچاس ہزار شیروں کے جو لہجے ہیں وہ آپ کی شائری میں آ جاتے ہیں وہ ایک لہجے ہیں لیکن بارحال اس کا مطلب یہ ہے اصل کہ آپ کو کلاسی کی شائری یہ عدب پڑھنا چاہیے وہ پھر آپ اچھا عدب لکھ بھی سکے گے آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے کس شائر نے اچھا عدب لکھا ہے تو اس کے اندر کیا تقاضے تھے تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھنے شائری پر بھی کچھ نہ کچھ آپ پڑھیں اگر آپ نے عروضی شائری کرنی ہے تو کچھ عروض کے بارے میں بھی جاننے تو یہ علم جو ہے نا یہ ضرور سیکھتے رہنا چاہیے ہر طرح کا پھر علم بیان ہے وہ ضرور سیکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو موڈرن تھیریز آ رہی ہیں اور موڈرن پویٹری جو اس میں امیجریز آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ یہ جاننے تو میرا تو یہی ایک خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے باقی راہ جی یہ زبان وغیرہ کے جگڑے اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ زبان لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہے یہ ہندو ہوں شکھ ہوں مزلوان ہوں جینی ہوں وودھوں کوئی بھی ہوں یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں ان کی مشترکہ اگر آپ پالی زبان دیکھیں آپ پراکرت دیکھیں آپ کھڑی بولی دیکھیں آپ اور زبانیں بریج بھائشہ دیکھیں تو وہ کونسی ایسی زبانیں تھی کہ جو ہم عربی زبان سے نکلیں وہ تو نہیں نکلیں وہ تو ساری مقامی زبان ہیں اور وہیں سے تو اردو نکلیں تو اردو یہاں کی نیٹیو زبان مقامی زبان ہے اردو کہیں سے ایمپورٹ نہیں ہوئی اردو کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربی آئیے تو وہ عرب سے تھی پارچی آئیے تو ایران سے تھی یہ اردو یہاں کی مقامی زبان ہے مقامی لوگوں نے جس میں تمام مذہب کے لوگ شامل ہیں انہوں نے اسے ترقی دی ہے مختلف شکلوں میں تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جگڑیں ہیں جن کی وجہ سے زبانیں جو ہے انہیں قربان کیا جاتا ہے ان جگڑوں سے ماورہ ہو کر ایک بات سوچ لیں اور وہ میں پیغام ہے میرا سارے نوجوانوں کو وہ ہندو ہوں سکھ ہو کوئی بھی ان سب کے لیے ایک پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین پر کسی نے مذہب قبول کیا ہے تو اس سے وہ سرزمین اس کے لیے اجنبی نہیں ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دراؤڑ جو تھے وہ رہتے تھے کول رہتے تھے بھیل رہتے تھے تو آئی آئی آئے آ کر سب ہندوستان پر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد انہیں مار مار کر دراؤڑوں کو اور بھیلوں کو اور کولوں کو یہ دلت بنا دیا یہ ادھر اون علاقوں میں ہے لیکن لیکن وہ انہوں نے یہاں لوگوں نے جب ہندویزم قبول کیا ہے تو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے قبول کیا یہاں کے لوگ بودھزم آیا تو بودھز جو ہو گئے جینی تھے تو جین بات پر آ گئے اسی طرح سے اسلام گیا بایا یا مسلمان آئے یا صوفی آئے تو انہوں نے یہاں پر مقامی لوگوں کو مسلمان کیا ہے بھائی یہ کوئی آسمان سے نہیں آئے مسلمان یہ یہاں کے لوگ ہیں یہ فڑپے مہنجو دارو کی تہذیب کے لوگ ہیں یہ ہزاروں سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں انویڈرز آتے رہے ہیں ایری آئی آری آئی انویڈرز آئے ہیں یہاں پر عرب انویڈرز آئے ہیں یہاں پر اور علاقوں سے انویڈرز آئے ہیں سرکندر آزم آگیا ترک وہاں سے یونان سے آگیا انویڈرز آتے رہے ہیں لیکن یہ جو مقامی باشندے ہیں انہوں نے مذہب قبول کی ہیں اور اسی وجہ سے کوئی آدمی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ یہاں پر یہ کہے کہ وہ سپیریئر ہے کسی مذہب کی بنیاد یہ سارے ہی مذہب جو ہیں یہ یہاں کے مقامی مذہب بن گئے ہیں مقامی لوگوں نے قبول کیے ہیں تو سپیریئرٹی جو ہے نا یہ ایک سیاست ہے اس سیاست کے نتیجے میں برے سغیر کی تمام تہذیب جو ہے وہ گدلی کر دی گئی ہے خلاب کر دی گئی ہے اس سیاست کے نتیجے میں آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے نسل کشیاں کرنے پر آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کو بنیاد مت بنائیں زبان تو مشترکہ ملکیت ہے اور نیٹیو باشندوں کی ملکیت ہے باہر سے آنے والوں کی نہیں ہے یہ جو جہاں کے لوگ ہیں انہوں نے زبانیں بنائی ہیں اور انہی کی زبان ہے اردو یہاں کی زبان ہے اردو ہندو برے سغیر کی زبان ہے اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان جو قرار دی جاتی ہے مسلمانوں کی زبان اگر دیکھی جائے تو وہ تو عربی عربی ہے قرآن پاک کی زبان ہے وہ اردو کو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص مسلمان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ضرور اس جگڑے کو اس بنیاد پر دیکھنا چاہیے کہ ہم نیٹیو لوگ ہیں اور نیٹیو لوگوں نے یہاں پر مذہب قبول کیے ہیں اور ان کے مذہب قبول کرنے سے ان کی نیٹیویٹی جو ہے مقامیت وہ ختم نہیں ہوتی آج موڈرن ازم میں مقامیت پر بڑا زور دیا جاتا ہے تو آج موڈرن تھیری کیوں نہیں یہاں پر بتاتی کہ تمام باشندے ہندوستان کے اور پاکستان کے اس علاقے کے افغانستان کے یہ سارا علاقہ ایک تھا ایک زمانے میں آپ دیکھیں افغانستان بھی شامل تھا بامیان تک تو یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے اندر جس نے جو جو مذہب قبول کیا ہے وہ ہمارے سارا آنکھوں پر ہماری مذہبی لڑائی کسی سے نہیں ہے یہ مقامی باشندے ہیں مقامی باشندے ہیں یہ لکھ لینا چاہیے یہ بڑا بڑا بور لگائیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ملکیت سمجھتے ہیں ہندوستان کو اپنی ملکیت کس کی ملکیت ہے یہاں پر ملکیت ہے مہنجوداروں کے لوگوں کی ملکیت ہے ہڑپے کے لوگوں کی ملکیت ہے پرانی تہذیبوں کے لوگوں کی انہی میں مسلمان ہوئے ہیں انہی میں ہندو ہوئے ہیں انہی میں سکھ ہوئے ہیں انہی میں سارے لوگ تو یہ بھائی مقامی لوگ ہیں مل جل کر کیوں نہیں رہتے ہیں یہ سارے میرا یہ پیغام ہے کہ زبانوں کی بنیاد پر جگڑے نہیں کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ شاید اچھا نہ لگاؤ لیکن میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر جگڑے کرنے ہیں تو پھر زبانوں کو ابارتے رہیں پھر مذہبوں کو ابارتے رہیں پھر جو مرضی کریں پھر لڑتے رہیں مرتے رہیں لیکن اگر آپ نے مقامی بشندوں کے طور پر رہنا ہے برے سغیر کے مقامی بشندے پھر آپ کو ان ساری لڑائیوں سے معورہ ہو کر زندگی گزار نہیں ہے امن کی سکون کی امن کا پیغام محبت کا پیغام انسان کا پیغام بے شک بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان دھو گھنٹوں کو جو ہے میں کہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کے بیچ میں خوبصورت باتیں رکھی ہیں فائم اکتر صاحب بھی آپ کو سرار رہے ہیں واجد صاحب بھی بنارسی صاحب بھی بہت میں صرف یہاں یہی کہوں گا کہ آج آپ نے اتنی خوبصورتی سے اتنی دیر تک یعنی دھو گھنٹے بولنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور میں ابھی اگلے دو گھنٹے اور آپ بھی بول رہے ہیں تو زائر سی بات ہے کہ آپ ابھی اگلے دو گھنٹے تک بھی ہمارے پاس اتنے سوالات تھے کہ ہم باتیں کرتے رہیں لیکن وہی بات ہے کہ سچ ہے کہ آدمی جا چکا ہے انسانیت جو ہے ہمیں کس طرح سے واپس اس کے یعنی انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے آدمی کے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے اور تحریک یہ اردو کے حوالے سے بات کر رہی ہے ہم انسانیت کو تہذیبوں کو زبانوں کو پروان چڑھائیں یہی ہمارا نعرہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یہاں بیچ میں میں فائم اکتر صاحب کی بات آپ تک پہنچا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سعید صاحب سے ہماری پہلی ملاقات جو ہے استمبول یونیورسٹی میں ہوئی تھی جب ہم کوئی چھے روزہ کسی کانفرنس یا کسی آپ کو وہاں رہے ہوں گے کسی پروگرام میں بہرحال بڑی محبت کی انہوں نے بہرحال بڑی محبت سے ملے تو آج اس پروگرام کے حوالے سے میں چونکہ انہی سے مجھے نمبر بھی ملا تھا آپ کا جب ہماری ابتدائی باتیں ہوئی تھی تو میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ دو گھنٹے تک رہے اور میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے پڑی خوصورتی سے چاہے شائری کی باتیں ہوں تہذیب کی باتیں ہوں علم کی باتیں ہوں ترمینالوجی کی باتیں آپ نے کی ہیں اہد با اہد جو آپ نے بدلتی ہوئی قدروں کی باتیں کی ہیں ان تمام تر میں کہوں گا کہ احساسات اور جذبات کے لیے میں صرف شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں اور محترم سعادت سعید صاحب یہ ہمارے لیے سچ میں سعادت تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے انشاءاللہ میں انھی باتوں سے آپ سے اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور کل شام پانچ بجے پھر ہم اپنے کسی مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے جب تک کے لیے دیجئے عرفان عارف اور ہمارے آج کے مہمان سعادت سعید صاحب کو اجازت خدا حافظ شبا خیر